آگے سبق دیکھئے بھئے بھئے گزشتہ سبق میں آپ نے مسئلہ پڑا تھا کہ اگر آقا یوں کہے تو اس صورت میں یہ عمل کو فیل مزارے ہے اور فیل مزارے جو ہے وہ حال کے لئے حقیقت ہے لہذا جب یہ بغیر قرینے کے مطلقا استعمال ہو تو پھر یہ حال کے لئے ہوگا بھئی تو لہذا اس صورت میں جب آقا نے کہا کل مملوکن ام لکو ہو کہ میرا جو بھی مملوک ہے یعنی فیل حال میرا جو مملوک ہے فہو حرم بعد غدن وہ کل کے بعد یعنی پرسوں آزاد ہے تو فیل حال جو مملوک ہیں وہ پرسوں آزاد ہو جائیں گے لیکن اس تعلیق کے بعد پرسوں سے پہلے اگر آقا نے کوئی اور غلام خریدا تو وہ اس قسم کے تحت داخل نہیں وہ غلام آزاد نہیں ہوں گے اسی طرح ہے حکم اگر ام لکو ہو کے بجائے آقا لی کہہ دیتا ہے یعنی جان مجرور کہ کل مملوکن لی کہ میرا جو بھی مملوک ہے اور صاحبِ ہدایہ نے آپ کو بتلایا تھا کہ کل مملوکن لی یہ بھی حال کے لئے ہے بھئی اور اگر آقا نے کہا کہ وہ میری موت کے بعد آزاد ہے تو پھر اس صورت میں یاد رکھو یہ بعض اعتبار سے دیکھیں تو ایجابِ عطق ہے اور بعض اعتبار سے دیکھیں تو یہ وسیعت ہے کیونکہ موت کے بعد کی طرف نسبت کی گئی ہے تو لہذا یہاں پر دونوں مشابہتوں پر عمل کیا جائے گا تو لہذا فی الحال جو مملوک ہوں گے وہ مدبر بن جائیں گے بعد میں جو خریدے گا وہ مدبر تو نہیں بنیں گے لیکن وہ موت کے وقت وہ بھی سلس میں سے آزاد ہو جائیں گے تو یہاں پر ایجابِ عطق کا بھی اعتبار کیا گیا یعنی فی الحال اس باتِ عطق ہے تو فی الحال جو مملوک ہیں وہ اس میں شامل ہوئے اور مدبر بن گئے اور نہیں جس کے اندر آنے والی حالت کا بھی اعتبار کیا گیا کیونکہ یہ وسیعت بھی ہے اور وسیعت تو موت کے بعد نافذ ہوتی ہے تو موت کے وقت جتنے بھی مملوک ہوں گے چاہے یمین کے بعد ہی کہ انہیں خریدے ہوں وہ سب بھی وسیعت میں شامل ہیں تو وہ سلس میں سے آزاد ہو جائیں گے اور پھر اس کے بعد صاحبِ ہدایہ نے آپ کو بتلایا تھا کہ اگر کوئی اپنے غلام کو مال کے عیوز پر آزاد کرتا ہے تو غلام کے قبول کرتے ہی وہ آزاد ہو جائے گا اس لیے کیونکہ یہ عقدِ معاوضہ ہو رہا ہے غلام کو آزادی مل رہی ہے تو دوسری طرف غلام کو مال دینا پڑ رہا ہے تو لہذا یہ عقدِ معاوضہ ہے اور عقدِ معاوضہ میں قبول کرتے ہی اس کا حکم ثابت ہو جاتا ہے جیسے بیع ہے بیع کے اندر ایجاب و قبول ہوتے ہی بیع ثابت ہو جاتی ہے اور مشتری مبیع کا مالک بن جاتا ہے اور صاحبِ ہدایہ نے یہ بھی بتلایا کہ یہاں پر یہ جو اعتاق على مال ہے یہ نکاح کے اور طلاق کے اور صلح عن دم العمد کے مشابہ ہے لہذا یہاں پر اگر مال کے اندر معمولی جہالت بھی آ جائے تو پھر بھی یہ عقد صحیح ہے جبکہ اس کے مقابلے میں بیع جو ہے اس کی بنیاد تنگی پر ہے بیع کے معاملے میں لوگ تنگی کرتے ہیں بائے کی کوشش ہوتی ہے کہ اسے زیادہ سے زیادہ قیمت مل جائے چیز کی اور مشتری کی کوشش ہوتی ہے کہ اسے کم قیمت کے اندر چیز مل جائے تو بیع کی بنیاد تنگی پر ہے لہذا بیع کے اندر تھوڑی سی بھی جہالت آئے گی تو بیع ہی فاسد ہو جائے گی کیونکہ یہ جھگڑے تک پہنچا دے گی طلاق اور یہ اعتاق على مال جو ہیں ان کی بنیاد نرمی پر ہے ان میں نرمی کی جاتی ہے کیونکہ یہاں پر ایک طرف تو مال ہے لیکن دوسری طرف مال نہیں ہے بھئی تو لہذا یہاں پر اگر مال کے اندر تھوڑی بہت جہالت بھی آ جائے تو کوئی حرج نہیں یہ عقد پھر بھی صحیح ہے بھئی اور اگر آقا نے غلام کی آزادی کو مال کی ادائیگی کے ساتھ معلق کیا کہ اگر تم نے مجھے ایک ہزار درہم ادا کر دیئے تو پھر تم آزاد ہو تو اس صورت میں غلام جب مال ادا کرے گا تب آزاد ہوگا کیونکہ غلام کی آزادی کی شرط کیا ذکر کی ہے آقا نے کہ اگر غلام اس کو مال ادا کر دے تو لہذا مال کی ادائیگی ضروری ہے اور نیز اگر غلام مال حاضر کر دے تو آقا کو مجبور کیا جائے گا مال کے لینے پر مجبور کرنے کا معنی یہ ہے کہ مال کے درمیان اور آقا کے درمیان تخلیہ کر دیا جائے گا کہ وہ چیز آقا کے سامنے لا کر رکھ دی گئی کہ وہ اس کو لینا چاہے تو لے سکے یعنی ہر قسم کے مانع کو دور کر دیا جائے تو اس صورت میں جب آقا کے سامنے مال کو لا کر رکھ دیا گیا تو آقا کو قابض ہی شمار کیا جائے گا کہ گویا اس نے مال پر قبضہ کر لیا ہے تو ادائیگی ہو گئی جب ادائیگی ہو گئے تو غلام بھی آزاد ہو جائے گا جبکہ امام زفر رحم اللہ فرماتے ہیں کہ یہ تو تعلیق ہے آقا نے کیا کہا ہے اگر تُو نے مجھے ہزار درہم آدا کر دیئے تو تُو آزاد ہے تو یہ تعلیق ہے اور تعلیق جو ہے اس کو فسخ بھی نہیں کیا جا سکتا اور نیز تعلیق جو ہے وہ غلام کے قبول پر بھی اس کا داروں مدار نہیں ہوتا اور یہاں بھی ایسا ہی ہے نہ غلام کے قبول کی ضرورت ہے اور نہ اس کو اب آقا فسخ کر سکتا ہے تو یہ تعلیق ہے اور تعلیق کا ذابطہ یہ ہے کہ تعلیق کے اندر کسی کو شرط کے وجود پر مجبور نہیں کیا جا سکتا کہ وہ شرط کو وجود دے تو یہاں پر بھی یہ ادائیگی یہ تو شرط ہے لہذا آقا کو مال کے لینے پر مجبور نہیں کیا جا سکتا جبکہ صاحبین اور امام صاحب اس مسئلے میں فرماتے ہیں کہ یہ جو آقا نے ذکر کیا کہ اگر تُو نے مجھے ہزار درہم ادا کیے تو تُو آزاد ہے یہ لفظوں کے اعتبار سے دیکھیں تو یہ تعلیق ہے اور یہ مقصد کے اعتبار سے دیکھیں تو یہ معاوضہ ہے معلومہ آقا غلام کو ویسے ہی نہیں آزاد کرنا چاہتا بلکہ عبض لینا چاہتا ہے تو لہذا ہم نے دونوں کی رعایت کی تو ابتداء کے اعتبار سے جب یہ تعلیق ہے تو آقا کے لئے غلام کا بیچنا جائز ہے غلام مکاتب نہیں بنا لیکن جب غلام ادائیگی کر رہا ہے تو یہ بدلِ کتابت کے درجے میں ہے اور بدلِ کتابت کے لینے پر تو آقا کو مجبور کیا جاتا ہے لہذا یہاں پر بھی یہ غلام جو مال ادا کر رہا ہے اس کے لینے پر آقا کو مجبور کیا جائے گا اور صاحبِ ہدایہ نے آپ کو بتلایا تھا کہ اسی پر فقہ کا مدار ہے اسی پر فقہ کا مدار ہے یعنی اسی پر فقہی مسائل کا مدار ہے اسی پر فقہی مسائل کی تخریج کی جائے گی یعنی وہ چیزیں ابتداء کے اعتبار سے وہ اور چیز ہے اور انتہا کے اعتبار سے اور چیز ہے تو وہاں دونوں کی رعایت رکھی جائے گی ابتداء کا بھی لہذا رکھا جائے گا اور انتہا کا بھی یعنی دونوں مشابہتوں پر عمل کیا جائے گا تو یہاں پر بھی ابتداء کے اعتبار سے یہ تعلیق ہے تو اس پر بھی عمل کیا جائے گا اور انتہا کے اعتبار سے یہ معاوضہ ہے یعنی بدل کتابت کے دردے میں ہے تو اس پر بھی عمل کیا جائے گا اور پھر صاحبِ ہدایہ نے یہ بھی بتلایا کہ یہاں پر اگر آقا نے ان ذکر کیا ہے تو اگر آقا نے ان ذکر کیا ہے تو آقا اختیار دے رہا ہے اور اختیار جو ہے وہ مجلس تک رہتا ہے لہذا اسی مجلس میں غلام کا مال ادا کرنا ضروری ہے اگر اس مجلس میں وہ مال ادا نہیں کرے گا تو یہ غلام کا اختیار ختم ہو جائے گا وہ بعد میں ادائیگی کرنے سے بھی آزاد نہیں ہوگا لیکن اگر آقا نے ایزا کا لفظ استعمال کیا تو ایزا کا لفظ تو وقت کے لیے استعمال ہوتا ہے مطا کے درجے میں تو جب بھی غلام ادا کرے گا وہ آزاد ہو جائے گا بھئی اور اگر آقا نے غلام سے کہا کہ تو میری موت کے بعد ایک ہزار درہم کی شرط پر آزاد ہے تو یہاں پر آزادی موت کے بعد آئے گی لہذا قبول بھی موت کے بعد ہی کیا جا سکتا ہے اس سے پہلے قبول یا رد نہیں کیا جا سکتا البتہ فقہہ فرماتے ہیں کہ موت کے بعد بھی وہ قبول کرے گا تو آزاد نہیں ہوگا اس لئے کیونکہ معتق مر چکا ہے اور یہ غلام اب وارثوں کی طرح منتقل ہو چکا ہے تو لہذا وارثوں کا اسے اب آزاد کرنا ضروری ہے ویسے آزاد نہیں ہوگا بھئی اور پھر صاحبِ ہدایہ نے بتلایا کہ اگر کسی نے اپنے غلام کو آزاد کیا چار سال کی خدمت کی شرط پر اور غلام نے قبول کر لیا تو قبول کرتے ہی غلام آزاد ہو جائے گا اور پھر اس کے بعد اسی وقت غلام کا انتقال ہو گیا تو پھر اس صورت میں امام محمد اور شیخین رحمہ اللہ کا اختلاف ہے امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ عقد معاوضہ ہے ایک طرف سے خدمت ہے تو دوسری طرف غیر مال ہے یعنی آزادی ہے اور آزادی تو غیر مال ہے تو یہ عقد معاوضہ ہوا اور عقد معاوضہ کا حکم قبول کرتے ہی ثابت ہو جاتا ہے لہذا غلام تو آزاد ہو گیا لیکن اگر آقا غلام میں سے کوئی ایک مر گیا یعنی خدمت سے پہلے ہی تو اب خدمت متعذر ہو گئی تو اب خدمت کی قیمت دی جائے گی اس لیے کیونکہ خدمت بدل ہے آزادی کا آزادی مبدل ہے اور مبدل کی تو کوئی قیمت ہی نہیں ہے تو بدل جب دینا متعذر ہوا تو بدل ہی کی قیمت دینا پڑے گی کیونکہ مبدل کی کوئی قیمت نہیں ہے جبکہ شیخین رحمہم اللہ فرماتے ہیں کہ یہاں پر خدمت جو ہے یہ آزادی کا بدل نہیں ہے بلکہ غلام کی ذات کا بدل ہے اور غلام کی ذات بھی مال ہے تو یہاں دونوں طرف سے مال ہے خدمت بھی مال اور غلام کی ذات بھی مال ہے تو یہ عقد معاوضہ ہے مال کے بدل مال تو یہاں پر جب بدل یعنی خدمت متعذر ہو گئی تو پھر مبدل واپس کیا جائے گا لیکن یہاں مبدل تو یعنی غلام کی ذات کو تو سپرد نہیں کیا جا سکتا کیونکہ وہ تو آزاد ہو چکا ہے قبول کرتے ہی بھئی اور لہذا اب اس کو واپس دوبارہ غلام نہیں بنایا جا سکتا تو جب مبدل کو سپرد کرنا متعذر ہو گیا تو پھر اب اس کی قیمت دینا پڑے گی اور غلام مال ہے اور اس کی قیمت ہے تو وہ قیمت اب دی جائے گی بات سمجھ میں آگئی اور صاحبِ ہدایہ نے یہ بھی بیان کیا کہ اس اختلافی مسئلے کی بنیاد ایک اور اختلافی مسئلے پر ہے اور وہ اختلافی مسئلہ یہ ہے کہ اگر آقا نے غلام کی ذات کو اسی غلام کے ہاتھ فروخت کر دیا ایک معین باندی کے بدلے میں کہ یہ باندی مجھے لا کر دو گے تو قبول کرتے ہی غلام آزاد ہو گیا اور اب اس غلام نے باندی آقا کے حوالے کرنی ہے غلام وہ باندی لے آیا لیکن پھر اس باندی کا کوئی اور مستحق نکل آیا یا وہ باندی ادائیگی سے پہلے ہی غلام کے پاس ہلاک ہو گئی تو یہاں پر اب یہ بدل دینا متعذر ہو گیا کیونکہ باندی ہلاک ہو چکی ہے تو امام محمد رحم اللہ فرماتے ہیں یہ باندی بدل ہے اور آزادی مبدل ہے تو باندی تو مال ہے لیکن آزادی تو مال نہیں ہے لہذا جب بدل دینا ممکن نہ رہا تو مبدل کی تو قیمت ہی نہیں ہے اس کی قیمت تو نہیں آسکتی کیونکہ وہ آزادی ہے تو اسی بدل ہی کی قیمت اب دینا پڑے گی جبکہ شیخین رحم اللہ فرماتے ہیں کہ قبول کرتے ہی غلام آزاد ہو گیا ہے تو یہ جو باندی بدلے کے طور پر دے گا یہ غلام کی ذات کا عوض ہے تو باندی ہے بدل اور غلام کی ذات ہے مبدل اور بدل دینا متعذر ہو گیا کیونکہ باندی کا استحتاق نکل آیا یا باندی ہلاک ہو گئی تو لہذا جب بدل کے دینا ممکن نہ رہا تو مبدل کو واپس کیا جائے گا اور مبدل کا واپس کرنا تو ممکن نہیں ہے کیونکہ غلام آزاد ہو چکا ہے اور دوبارہ اب اس کو غلام نہیں بنایا جا سکتا تو جب مبدل کی واپسی ممکن نہ رہی تو پھر مبدل کی قیمت دینا پڑے گی تو یہ باندی والا مسئلہ بھی اس خدمت والے مسئلے کی طرح ہے جیسے یہاں پر باندی کا دینا متعذر ہوا ہے وہاں پر خدمت کا دینا متعذر ہو گیا تھا کیونکہ آقا یا غلام کا انتقال ہو گیا تھا بات سمجھ میں آ گئی پھر اس کے بعد صاحبِ ہدایہ نے مسئلہ ذکر فرمایا کہ اگر ایک شخص نے دوسرے سے کہا کہ اپنی باندی ایک ہزار درہم کے عبص پر آزاد کر دو اس شرط پر کہ تم میرے ساتھ اس کا نکاح کروا ہوگے تو چنانچہ آقا نے اس باندی کو آزاد کر دیا اور پھر باندی سے کہا کہ اس آدمی سے نکاح کرو تو وہ باندی چونکہ آزاد ہو چکی ہے تو اس نے انکار کر دیا کہ میں اس شخص سے نکاح نہیں کروں گی تو اس صورت میں فقہہ فرماتے ہیں کہ آمیر پر اس باندی کی قیمت واجب نہیں آمیر پر اس باندی کی قیمت واجب نہیں وجہ یہ کہ ایک ہے بدلِ اعتاق اور ایک ہے بدلِ طلاق بدلِ اعتاق جو ہے وہ اجنبی پر واجب نہیں کیا جا سکتا جبکہ بدلِ طلاق جو ہے وہ اجنبی پر واجب کیا جا سکتا ہے وجہ یہ کہ بدلِ طلاق کے اندر اجنبی بھی اسی طلاق والی عورت کی طرح ہو گیا جیسے طلاق کی وجہ سے عورت کو کوئی نیا اختیار نہیں ملا کوئی نئی چیز نہیں ملی صرف اس پر سے پابندیاں ختم ہوئی ہیں اسی طرح یہ اجنبی بھی اسی عورت کی طرح ہے کہ اس طلاق کی وجہ سے اس اجنبی کو کچھ حاصل نہیں ہوا تو وہ اجنبی اس عورت کی طرح ہوا اور اس عورت پر تو بدلِ طلاق کو واجب کیا جا سکتا ہے تو وہ اجنبی جب اس عورت کی طرح ہے تو اس پر بھی بدلِ طلاق کو واجب کیا جا سکتا ہے جبکہ بدلِ اعتاق میں ایسا نہیں ہے بدلِ اعتاق کے اندر غلام کو آزادی کی وجہ سے وہ تصرفات حاصل ہو جاتے ہیں جو اس سے پہلے اس کو حاصل نہیں تھے جبکہ اس کے مقابلے میں اجنبی کو تو اس اعتاق سے کچھ حاصل نہ ہوا تو اجنبی غلام جیسا نہیں کیونکہ غلام کو فائدہ حاصل ہوا ہے اور اجنبی کو کوئی فائدہ حاصل نہیں تو جب یہ اجنبی غلام جیسا نہیں تو پھر اس کا حکم بھی غلام والا نہیں ہوگا یعنی غلام پر تو بدل اعتاق کو واجب کیا جا سکتا ہے لیکن اجنبی پر بدل اعتاق کو واجب نہیں کیا جا سکتا کیونکہ وہ غلام کی طرح نہیں ہے بھئی تو لہذا یہاں پر اس اجنبی پر بدل اعتاق واجب نہیں ہوگا اس کے ذمہ قیمت نہیں ہوگی اور یہ باندی جو ہے مامور کی طرف سے ہی آزاد ہو جائے گی لیکن اس کے بجائے اگر آمیر نے عنی کا لفظ بڑھا دیا کہ اس باندی کو میری طرف سے آزاد کر دو تو اس صورت میں آپ نے اصول فقہ کے اندر پڑھا ہے کہ یہاں اقتزائن بیع اور توکیل کو مانا جائے گا گویاک آمیر یہ کہہ رہا ہے کہ یہ باندی مجھے بیچ دو اور پھر بیچنے کے بعد میری طرف سے وکیل بن جاؤ اور اس کو میری طرف سے آزاد کر دو تو یہاں اقتزائن بیع ثابت ہو گئی جب اقتزائن بیع ثابت ہو گئی تو اب آمیر کو قیمت ادا کرنا پڑے گی اور نیز اس نے نکاح کو بھی ذکر کیا تھا تو معلوم ہوا کہ آمیر نے جو ایک ہزار درہم عوض ذکر کیا تھا وہ دو چیزوں کا عوض تھا ایک باندی کی قیمت بھی اور ایک باندی کا مہر بھی تو لہذا یہاں پر باندی کی قیمت اور اس کے مہرے مثل دونوں کو دیکھا جائے گا مثلا باندی کی قیمت ہے ایک ہزار درہم اور اس جیسی باندی کا مہرے مثل ہوتا ہے پانچ سو درہم تو معلوم ہوا جو قیمت ہے وہ مہر کے مقابلے میں دگنی ہے بھئی اگر مہر ایک گناہ ہے تو قیمت اس کے مقابلے میں دو گناہ ہے تو گویا کل تین حصے ہو گئے تو اس ہزار کے کل تین حصے کر دیے جائیں گے اور تین حصوں میں سے ایک حصہ مہر کے مقابلے میں ہے اور دو حصے قیمت کے مقابلے میں ہیں اور تو یہاں پر باندی نے نکاح تو نہیں کیا لہذا ہزار میں سے ایک سلس یعنی مہر والا حصہ تو ساقت ہو جائے گا وہ ادا نہیں کرنا کیونکہ باندی نے نکاح ہی نہیں کیا البتہ دو سلس جو ہیں وہ قیمت ہے وہ ادا کرنے پڑیں گے اور پھر صاحبِ ہدایہ نے یہ مسئلہ بھی ذکر فرمایا کہ اگر ان دونوں صورتوں کے اندر باندی نکاح کر لیتی ہے اس آدمی سے تو پھر کہتے ہیں اسی طرح کیا جائے گا یہ جو ہزار درہم ہیں اس کو اس باندی کی قیمت اور اس کے مہر پر تقسیم کیا جائے گا تو مہر کے مقابلے میں ایک سلس آ رہا ہے اور قیمت کے مقابلے میں دو سلس اور یہاں دو صورتیں بنتی ہیں ایک صورت میں اس نے عنی نہیں کہا جب عنی نہیں کہا تو اس اجنبی پر بدل اعتاق واجب نہیں ہوگا تو لہذا صرف باندی کا اس کا مہر مل جائے گا اور باقی دو سلس جو ہیں وہ ساقت ہو جائیں گے اور اگر اجنبی نے عنی کا لفظ کہا تھا کہ میری طرف سے آزاد کر دو تو پھر اس صورت میں اس پر باندی کی قیمت بھی واجب اور باندی نے نکاح کر لیا ہے تو باندی کا مہر بھی واجب ہے تو مہر جو ہے وہ باندی کو دے گا اور قیمت جو ہے یعنی ہزار میں سے دو سلس وہ باندی کے آقا کو دے گا بھئی بات سمجھ میں آگئی اور اس کے بعد پھر ہم نے بابت تدبیر شروع کیا تھا آپ کو صاحبِ ہدایہ نے بتلایا کہ بعض الفاظ جو ہیں وہ تدبیر کے اندر سریح ہیں لہذا آقا جب وہ الفاظ کہے گا تو ان کا اور کوئی معنی نہیں سوائے تدبیر کے لہذا وہ الفاظ کہتے ہی غلام مدبر بن جائے گا مثلا آقا کہتا ہے جب میں مر جاؤں تو تُو آزاد ہے یا آقا کہتا ہے کہ تُو میرے پیچھے یعنی میرے مرنے کے بعد تُو آزاد ہے یا آقا کہتا ہے کہ انتا مدبر انتو مدبر ہے یا آقا کہتا ہے میں نے تجھے مدبر بنا دیا قد دبر تُو کا تو ان تمام الفاظ کے اندر وہ مدبر بن جائے گا بھئی اور پھر مدبر کو بیچنا بھی جائز نہیں اس کی حیبہ بھی جائز نہیں اور اس کو ملکیت سے نکال کر کسی دوسرے کو مالک بنانا بھی جائز نہیں ہاں صرف اس کو آزاد کیا جا سکتا ہے جبکہ امام شافر فرماتے ہیں کہ مدبر کی بیع اور حیبہ جائز ہے اس لیے کیونکہ تدبیر بھی تعلیق ہے اور جیسے اور جگہ پر تعلیق کرنے سے اس چیز کو بیچنا یا حیبہ کرنا ممتنع نہیں ہوتا تو یہاں تدبیر کے اندر بھی اس غلام یا باندی کو بیچنا یا حیبہ کرنا ممتنع نہیں ہوگا اور نیز یہ مدبر بھی کس کی طرح ہے مدبر مقید کی طرح ہے اور مدبر مقید تو اے احناف آپ بھی مانتے ہیں کہ اس کو بیچنا بھی جائز ہے اور حیبہ کرنا بھی جائز ہے میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ مدبر مقید وہ ہے جسے آقا کہتا ہے کہ مثلا اگر میں اسی مرض میں مر گیا یا میں اس سفر میں مر گیا تو تم آزاد ہو تو اب اس صورت میں یہ مدبر مقید ہے یعنی اس کا آزاد ہونا یقینی نہیں کیونکہ یقینی نہیں کہ آقا اس سفر میں یا اس مرض میں مر جائے تو لہذا یہ مدبر مقید ہے اس کو بیچا بھی جا سکتا ہے اور اس کو حیبہ بھی کیا جا سکتا ہے جبکہ آقا جب اپنی موت کے ساتھ غلام کی آزادی کو معلق کرتا ہے تو آقا کی موت تو یقینی ہے تو اس غلام کی آزادی اب یقینی ہو گئی غلام تو وہ غلام آزادی کا مستحق ہو گیا لہذا اس کو بیچنا اور حیبہ کرنا جائز نہیں تو دلیل چل رہی تھی امام شافعی رحمہ اللہ کی امام شافعی رحملہ فرماتے ہیں کہ تدبیر بھی تعلیق ہے اور تعلیق سے کسی چیز کی بیع اور حیبہ ممتنع نہیں ہوتی تو تدبیر سے بھی غلام کی بیع اور حیبہ ممتنع نہیں ہوگی اور نیز وہ فرماتے ہیں کہ یہ تدبیر جو ہے یہ وسیعت ہے اور کسی چیز کی وسیعت کر دی جائے تو اس کی بیع اور حیبہ ممتنع نہیں ہوتی لہذا اس غلام کی بیع اور ہیبہ بھی ممتنع نہیں ہوگی بھئی جبکہ ہم کہتے ہیں ہماری دلیل حضور علیہ السلام کا قول ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المدبر لا يباع ولا يوہب ولا يورسو وہو حر من السلسی کہ مدبر کو نہ بیچا جا سکتا ہے نہ ہیبہ کیا جا سکتا ہے ولا يورسو اور نہ اس میں وراست جاری ہوتی ہے اور اس سلس میں سے آزاد ہوتا ہے اور نیز عقلی دلیل یہ ہے کہ یہ جو مدبر ہے اس نے آزاد ہونا ہے اور اس کی آزادی کا سبب وہ جو آقا نے کہا تھا انتہرن بعد موتی تو یہ انتہرن اس کی آزادی کا سبب ہے اور فی الحال یہ سبب ہے تو فی الحال ہی اس کو سبب قرار دے دیا جائے میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ عند الاحناف معلق جو ہے وہ سبب بنتا ہے عند وجود شرط جب شرط پائی جائے گی تب معلق سبب بنے گا اس سے پہلے وہ ہے ہی نہیں جیسے خاون نے بیوی سے کہا اگر تو اس گھر میں گئی تو تجھے طلاق ہے تو اس انتہرن سے طلاق ہونی ہے لیکن یہ اس وقت سبب نہیں ہے جب بیوی اس گھر میں جائے گی اس وقت انتہرن کا قول پایا جائے گا اور بیوی کو طلاق ہو جائے گی تو عند الاحناف معلق جو ہے وہ وجود شرط کے وقت سبب بنتا ہے فی الحال سبب نہیں بنتا جبکہ عند شوافع جو معلق ہوتا ہے وہ سبب بنتا ہے عند تکلم یعنی جب اس پر تکلم کیا جائے اسی وقت سبب بنتا ہے البتہ وہاں ایک مانع ہوتا ہے یعنی شرط ہوتی ہے وہ اس کو واقع نہیں ہونے دے رہی تو لہٰذا یہاں میں نے بتلایا مدبر کے مسئلے کے اندر ہمارا بھی وہی قول ہے جو امام شافعی رحم اللہ کا قول ہے اس لئے کیونکہ آقا نے زندگی میں غلام سے کیا کہا انتہ حرن بعد موتی تو فی الحال یہ انتہ حرن موجود ہے اور موت کے بعد تو یہ موجود نہیں ہوگا لہذا فی الحال ہی اس کو سبب بناو بعد میں سبب نہ بناو اس لئے کیونکہ موت کے بعد تو آقا میں اہلیت ہی نہ رہے گی آزاد کرنے کی کیونکہ آقا مر چکا ہے بھئی تو لہذا موت کے بعد تو یہ انتہ حرن آزادی کا سبب بن ہی نہیں سکتا لہذا اس کو فی الحال ہی سبب بناو جبکہ باقی تعلیقات جو ہیں ان میں سببیت کو مؤخر کرنا ممکن ہے کیونکہ تعلیق کے وقت بھی تعلیق کرنے والے میں اہلیت ہوتی ہے اور جب شرف پائی جاتی ہے اس وقت بھی تعلیق کرنے والے میں اہلیت ہوتی ہے تو اس لئے وہاں تو مؤخر کرنا ممکن ہے سببیت کو عام تعلیقات میں شرط تک مؤخر کرنا ممکن ہے لیکن تدبیر کے اندر سببیت کو شرط کے پائے جانے تک مؤخر کرنا ممکن نہیں ہے بھئی اور نیس عام تعلیق میں اور تدبیر میں فرق ہے کیونکہ تدبیر یہ وسیعت ہے اور وسیعت وہ فی الحال کسی کو اپنے مال کے اندر اپنا نائب بنانا ہے جیسے وارث جو ہے فی الحال ہی کسی کے مال کے اندر اس کا نائب ہوتا ہے جیسے کہ وارث جو ہے مال کے اندر فی الحال نائب ہوتا ہے ہاں ابھی فی الحال اس کو مال ملے گا نہیں کیونکہ اصل موجود ہے اور جب تک اصل ہو تب تک نائب اس کی جگہ پر نہیں آتا بھئی اور پھر صاحبِ ہدایہ نے یہ بھی بیان کیا کہ آقا یہ جو مدبر ہے اس سے خدمت بھی لے سکتا ہے اس سے مزدوری بھی کروا سکتا ہے اجارے پر بھی دے سکتا ہے اور اگر یہ باندی ہے تو اس سے آقا صحبت بھی کر سکتا ہے اور آقا اس کا کسی اور سے نکاح بھی کروا سکتا ہے بھئی اور اگر آقا مر جائے تو یہ مدبر اس کے سلوث مال میں سے آزاد ہوتا ہے بھئی اور پھر صاحبِ ہدایہ نے یہ بھی بتلایا کہ مدبرہ کی جو اولاد ہے وہ بھی مدبر ہی ہوگی اس پر تمام صحابہ کا اجماع ہے اور اگر تدبیر مقید ہوئی آقا نے علام سے کہا کہ اگر میں اس مرض میں مر گیا یا اس سفر میں مر گیا تو اگر آقا کے اندر وہ صفت پائی گئی اسی سفر میں وہ مر گیا یا اسی بیماری سے وہ مر گیا تو پھر اس صورت میں یہ مدبر مقید بھی اسی طرح آزاد ہو جائے گا جیسے مدبر مطلق ہوتا ہے بھئی کیا معنی ہے کہ یہ بھی اسی مدبر مطلق کی طرح آزاد ہو جائے گا معنی یہ ہے کہ جس طرح مدبر مطلق سلوث مال سے آزاد ہوتا ہے یہ مدبر مقید بھی سلوث مال سے ہی آزاد ہوگا بھئی اب آئیے آج کے سبق پر باب الاستیلاد اذا ولدت الامت من مولاہا فقد صارت ام ولد لہو لا یجوز بیعوها ولا تملیکوها لقولہ علیہ الصلاة والسلام اعتقہا ولدوها بھئی اب استیلاد کا باب آیا استیلاد باب استفعال ہے اور آپ نے پڑھا ہے کہ باب استفعال کے اندر یہ جو سین ہے یہ طلب کے لئے آتا ہے تو استیلاد کا معنی ہے اولاد کو طلب کرنا اس کا مادہ جو ہے اس کا مادہ وو لام دال ہے تو استیلاد اصل میں تھا استولاد یہ یا کی جگہ وہ تھا استیلاد یعنی اولاد کو طلب کرنا اور اولاد کا طلب کرنا جس طرح باندی سے ہوتا ہے اسی طرح بیوی سے بھی ہوتا ہے بیوی سے نکاح کس لئے کیا جاتا ہے اولاد کو طلب کرنے کے لئے تو بیوی کے اندر بھی استیلاد ہے اولاد کو طلب کرنا ہے اور باندی سے بھی کبھی کبھار اولاد کو طلب کیا جاتا ہے تو بیوی میں بھی استیلاد ہے باندی میں بھی استیلاد ہے لیکن یہ استیلاد کا لفظ باندی کے ساتھ خاص ہے یہ باندی کے لیے ہی استعمال ہوتا ہے اگرچہ اولاد کا طلب کرنا وہ بیوی میں بھی ہے لیکن استیلاد کا لفظ کس کے ساتھ خاص ہے باندی کے ساتھ بھئی تو باندی سے اولاد طلب کرنا یعنی اس کو امی ولد بنانا تو کہتے ہیں باب الاستیلادی یہ باب ہے استیلاد کا اِذَا وَلَدَتِ الْأَمَةُ مِمْ مَوْلَاهَا فَقَدْ سَارَتْ اُمَّا وَلَدٍ لَهُ آپ پڑھ چکے ہیں کہ اگر باندی سے آقا کی اولاد ہو تو یہ باندی اس آقا کی امے ولد بن جائے گی اور میں نے آپ کو یہ بھی بتلایا تھا کہ آقا کا اقرار بھی ضروری ہے آقا خود اقرار کرے کہ یہ میری اولاد ہے اگر آقا اقرار نہیں کرے گا تو اس صورت میں اس بچے کا نصب آقا سے ثابت نہیں ہوگا اور جب نصب ثابت نہیں ہوگا تو یہ باندی اس آقا کی امے ولد بھی نہیں بنے گی تو معلوم ہوا امے ولد میں آقا کا اقرار ضروری ہے بھئی تو کہتے ہیں اِذَا وَلَدَتِ الْأَمَةُ مِمْ مَوْلَاهَا جب باندی جنم دے دے اولاد کو من مولاہا اپنے آقا سے فَقَدْ سَارَتْ اُمَّا وَلَدٍ لَهُ تو تحقیق یہ باندی اپنے آقا کی امے ولد ہو گئی لَا يَجُوزُ بَعُوهَا وَلَا تَمْلِكُوهَا نہ تو اس باندی کو بیچنا جائز ہے اور نہ اس کی تملیق جائز ہے میں نے آپ کو بتلایا تھا مَلَّقَ يُمَلِّكُ تَمْلِكُ کا معنی ہے کسی دوسرے کو مالک بنانا تو اس باندی کو بیچا بھی نہیں جا سکتا اور کسی دوسرے کو اس کا مالک بھی نہیں بنایا جا سکتا یعنی ہیبا یا صدقہ وغیرہ بھی نہیں کر سکتے تو کہتے ہیں لَا يَجُوزُ بَعُوهَا وَلَا تَمْلِكُوهَا اس باندی کو بیچنا بھی جائز نہیں ہے اور کسی دوسرے کو اس کا مالک بنانا بھی جائز نہیں ہے لِقَوْ لِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ حضور علیہ السلام کے اس فرمان مبارک کی وجہ سے کہ آپ نے فرمایا اَعْتَقَهَا وَلَدُوهَا کہ اس کو اس کے بچے نے آزاد کر دیا ہے یہ حضور علیہ السلام نے حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں فرمایا حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ حضور علیہ السلام کی باندی تھی اور انہوں نے حضور علیہ السلام کے بیٹے ابراہیم کو جنم دیا اور حضور علیہ السلام کے یہ بیٹے ابراہیم یہ تقریباً ڈیرھ سال کے عمر میں ان کا انتقال ہوا پھر حضور علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کیا آپ ان کو آزاد نہیں کریں گے حضور علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ آپ ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آزاد نہیں کریں گے تو حضور علیہ السلام نے جواب میں فرمایا اعتقہا ولدوہا ان کے بچے نے ان کو آزاد کر دیا ہے ان کے بچے نے ان کو آزاد کر دیا ہے اور احناف کہتے ہیں کہ اس حدیث کا یہ معنی نہیں ہے کہ وہ آزاد ہو چکی ہیں معنی یہ ہے کہ وہ بچے کی وجہ سے آزادی کی مستحق ہو چکی ہیں ان کا بچہ ان کی آزادی کا سبب بن گیا ہے اب انہوں نے ہر خال میں آزاد ہونا ہے تو اس پر اشکال ہوتا ہے کہ حدیث میں تو آیا کہ ان کے بچے نے ان کو آزاد کر دیا ہے اور اے احناف آپ اس حدیث کا دوسرا ترجمہ کر رہے ہیں کہ بچے نے آزاد نہیں کیا بلکہ آزادی کا مستحق بنایا ہے تو ہم جواب دیتے ہیں کہ یہاں اور احادیث بھی ہیں چنانچہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے حدیث ہے اور اس کے اندر ذکر آتا ہے کہ آقا کے مرنے کے بعد جو ہے امی ولد آزاد ہوتی ہے اس میں ذکر ہے آقا کے مرنے کے بعد جو ہے امی ولد آزاد ہوتی ہے تو ہم نے دونوں حدیثوں میں موافقت پیدا کر دی کہ دونوں پر عمل ہو چاہے چنانچہ اس حدیث کے ذریعے ہم کہتے ہیں کہ آقا کے مرتے ہی امی ولد آزاد ہو جائے گی اور اس حدیث پر بھی ہم نے عمل کیا کہ اس حدیث کا معنی یہ ہے کہ یہ امی ولد آزادی کی مستحق ہو چکی ہے لہذا جب یہ آزادی کی مستحق ہو گئی تو آزاد لوگوں کے کچھ احکام ابھی سے آ گئے آزاد لوگوں کے کچھ احکام ابھی سے آ گئے اور آزاد لوگوں کا کیا حکم ہے آزاد کو بیچا نہیں جا سکتا آزاد کو ہبا نہیں کیا جا سکتا تو یہ جو امی ولد ہے اس کو بھی بیچا نہیں جا سکتا کسی دوسرے کو اس کا مالک نہیں بنایا جا سکتا تو ہم نے دونوں حدیثوں پر عمل کیا ایک حدیث سے پتا چل رہا تھا کہ موت کے بعد آزاد ہوں گی اور اس حدیث سے بظاہر لگ رہا تھا کہ فی الحال ہی آزاد ہو چکی ہیں لیکن ہم نے اس کا معنی یہ کیا کہ یہ آزادی کی مستحق ہو چکی ہیں تو اب دونوں حدیثوں میں موافقت آ گئی بظاہر دونوں میں تعارض معلوم ہو رہا تھا تو ہم نے دونوں حدیثوں پر عمل کیا ایک حدیث سے موت کے بعد آزادی کا پتا چل رہا تھا تو ہم نے بھی کہا موت کے بعد یہ امی ولد آزاد ہو گی اور دوسری حدیث سے فی الحال آزادی کا پتا چل رہا تھا تو ہم نے آزاد لوگوں حکم دے دیا کہ اب اس امی ولد کو بیچنا یا ہبا کرنا جائز نہیں ہے بھئی تو کہتے ہیں لِقَوْ لِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ اَعْتَقَهَا وَلَدُوْهَا بوجہ حضور علیہ السلام کے اس قول کہ آپ نے فرمایا اَعْتَقَهَا وَلَدُوْهَا کہ اسے اس کے بچے نے آزاد کر دیا ہے اَخْبَرَا عَنْ اِعْتَاقِهَا حضور علیہ السلام نے اس امی ولد کے اعتاق کی خبر دی فَيَثْبُتُ بَعْذُ مُوَاجَبِهِ لہذا اعتاق کے بعض احکام جو ہیں وہ ثابت ہو جائیں گے وَهُوَ حُرْمَةُ الْبَعِ اور وہ بیع کا حرام ہونا ہے کیونکہ آزاد آدمی کو بیچا یا ہبا نہیں کیا جا سکتا وَلِئَنَّ الْجُزْئِيَّةَ یہاں سے عقلی دلیل ذکر کر رہے ہیں صاحبِ ہدایہ ایک تو نقلی دلیل ذکر کر دی یعنی حدیث اور ایک اب حقلی دلیل ذکر کر رہے ہیں کہتے ہیں وَلِئَنَّ الْجُزْئِيَّةَ قَدْ حَسَلَتْ بَعْنَ الْوَاتِ اِوَ الْمَوْتُوَعَةِ بِوَاسِتَةِ الْوَلَدْ بھئی آپ پڑھ چکے ہیں حرمت مساہرت کے مسئلے کے اندر کہ جب خاون اپنی بیوی سے صحبت کرتا ہے تو یہ صحبت اولاد تک پہنچانے والی ہے اور اولاد جو ہے وہ خاون کا بھی جز ہے اور بیوی کا بھی جز ہے تو اولاد کے اندر دونوں کے جزوں کے اندر اتخاد آ گیا خاون اور بیوی ایک گسرے کا جز بن گئے جب دونوں ایک دوسرے کا جز بن گئے تو خاون کے اصول و فروع بیوی کے اصول و فروع بن گئے اور بیوی کے اصول و فروع وہ خاون کے اصول و فروع بن گئے تو لہذا دونوں کے اصول و فروع ایک گسرے پر حرام ہو گئے اور نیس جب خاون بیوی کا جز بن گیا اور بیوی خاون کا جز بن گئی تو جز تو انسان پر حرام ہوتا ہے یہ تو تقاضی کرتا ہے کہ اب ایک ہی صحبت کے بعد بیوی کو انسان پر حرام ہو جانا چاہیے کیونکہ بیوی خاون کا جز بن گئی اور اپنا جز انسان پر حرام ہوتا ہے جیسے اپنی بیٹی یا پوتی نواسی وغیرہ یہ انسان کا جز ہے تو یہ اس پر حرام ہوتی ہے تو یہ حرمت مساہرت تقاضی کر رہی ہے کہ بیوی کو بھی خوان پر حرام ہو جانا چاہیے ایک ہی وطی کے بعد لیکن وہاں ضرورت اور حاجت کی وجہ سے شریعت نے بیوی کو حرام قرار نہیں دیا بھئی تو بات چل رہی تھی امہ ولد کی امہ ولد سے آقا کی اولاد ہوئی ہے تو اس کی وجہ سے آقا اور اس کی باندی کے درمیان جزیت والا تعلق آ گیا دونوں ایک دوسرے کا جز بن گئے بھئی اور کس طرح جز بنے کہتے ہیں اس طرح کہ آقا نے جب باندی سے صحبت کی تو باندی کے اندر آقا اور باندی کا نطفہ مل گئے آقا اور باندی دونوں کا نطفہ مل گئے اور ایسے ملے کہ اب ان کو ایک دوسرے سے جدان نہیں کیا جا سکتا جب ایک دوسرے سے جدان نہیں کیا جا سکتا تو دونوں ایک دوسرے کا جز بن گئے اور پھر اسی نطفے سے آگے بچہ بنا تو وہ جو حمل ہے اور وہ جو بچہ ہے وہ بھی دونوں کا جز ہے تو یہ بچہ دونوں کا جوز ہے تو اس بچے کے اندر دونوں کے اندر اتحاد آ رہا ہے آقا اور باندی کے درمیان اتحاد آ رہا ہے جوزیت آ رہی ہے اس بچے کے اندر لیکن پھر جب یہ بچے کی پیدائش ہو گئی تو اب آقا اور باندی کے درمیان جوزیت جو تھی وہ حقیقتاً باقی نہ رہی دونوں ایک دوسرے کا جوز کس اعتبار سے تھے وہ بچے کے اعتبار سے بچے میں دونوں کے جوز مل گئے تھے دونوں کے نطفے مل گئے تھے بھئی لیکن وہ بچہ تو پیدا ہو گیا پیدائش کے بعد اب وہ ماں سے جدہ ہو گیا اور یہ بچہ پہلے ماں کے پیٹ میں تھا تو اس اعتبار سے یہ بچہ دونوں کا جوز ہے اور یہ بچہ کس کا جوز تھا باندی کا جوز تھا تو لہذا آقا اور باندی ایک دوسرے کا جوز بن گئے تھے لیکن پھر جب اس بچے کی پیدائش ہو گئے یہ بچہ باندی سے جدہ ہو گیا تو اب آقا اور باندی حقیقتاً ایک دوسرے کا جز نہ رہے کیونکہ وہ جو جز جس میں دونوں کا اتحاد تھا وہ تو باندی سے الگ ہو گیا اس بچے کی تو پیدائش ہو گئی باندی سے الگ ہو گیا تو اب آقا اور باندی کے درمیان حقیقتاً جزئیت باقی نہ رہی صرف حکمن جزئیت باقی رہ گئی صرف حکمن یعنی حکم لگا دیا گیا یہ آقا اور باندی ایک دوسرے کا جز ہیں حقیقتاً یہ ایک دوسرے کا جز نہیں ہے کیونکہ وہ جز جس کے اندر اتحاد تھا وہ تو الگ ہو چکا ہے وہ بچہ تو پیدا ہو چکا ہے بعد سمجھ میں آ گئی دیکھئے بھئی صاحبِ ہدایہ اسی کو اور بہترین الفاظ میں ذکر فرمائیں گے تو کہتے ہیں وَلِئَنَّ الْجُزْئِيَّتَ قَدْ خَسَلَتْ بَيْنَ الْوَاتِئِ وَالْمَوْتُوَعَةِ بِوَاسِتَةِ الْوَلَدِ اور اس لیے کیونکہ جز ہونا وہ حاصل ہو چکا ہے واتی اور موطوعہ کے درمیان بیواسطت الولدی بچے کے ذریعے بچے کے واسطے سے فَإِنَّ الْمَاعَئِنِ قَدْ اِخْتَلَتَا اس لیے کیونکہ دونوں کے نطفے جو ہے آقا اور باندی دونوں اس لیے فَإِنَّ الْمَاعَئِنِ اس لیے کیونکہ اس مرد اور عورت دونوں کا نطفہ جو ہے قَدْ اِخْتَلَتَا اس میں اختلاط آگیا وہ آپس میں مل گئے ہیں بِحَيْسُ لَا يُمْكِنُ الْمَيْزُ بَيْنَهُمَا مَيْز زَا کے ساتھ ہے اس کا معنی ہے ممتاز کرنا جدا کرنا فَإِنَّ الْمَاعَئِنِ قَدْ اِخْتَلَتَا اس لیے کیونکہ دونوں نطفے تحقیق وہ مل گئے ہیں بِحَيْسُ اس طور پر کہ لا يُمْكِنُ الْمَيْزُ بَيْنَهُمَا کہ ان دونوں کے درمیان امتیاز کرنا ممکن نہیں ہے عَلَى مَا عُرِفَ فِي حُرْمَتِ الْمُسَاحَرَتِ اس وجہ سے جس کو حرمت مساہرت کے مسئلے میں جان لیا گیا إِلَّا أَنَّ بَعْدَ الْإِنفِصَالِ یہ ایک اعتراض کا جواب دے رہے ہیں اعتراض یہ کہ جب یہ باندھی آقا کا جز بن گئی تو انسان تو اپنے جز کا مالک نہیں ہو سکتا وہ جز فوراں آزاد ہو جاتا ہے جیسے کوئی شخص اپنے بیٹے کو خریدے تو خریدتے ہی بیٹا خود بخود آزاد ہو جائے گا تو یہاں پر بھی جب یہ باندھی آقا کا جز ہو گئی تو یہ جزیت تو تقاضہ کر رہی ہے کہ باندھی کو فوراں آزاد ہو جانا چاہیے تو اس کا جواب دے رہے ہیں صاحبِ ہدایہ میں نے تفصیل ذکر کر دی کہ بھئی جب بچے کی پیدائش ہو گئی بچہ جدا ہو گیا تو اب آقا اور باندھی کے درمیان حقیقتا جزیت باقی نہ رہی صرف حکمن جزیت ہے یعنی ہم نے حکم لگا دیا ہے ایک دوسرے کا جز ہے حقیقت میں یہ ایک دوسرے کا جز نہیں معلوم ہوا وہ آزادی کا سبب ضعیف ہو گیا یہ باندھی آقا کا جز تھی اور یہ جزیت کیا تقاضہ کر رہی تھی کہ اس کو فوراں آزاد ہونا چاہیے لیکن بچہ پیدا ہو چکا ہے لہذا وہ جزیت اب صرف حکم کے اعتبار سے باقی ہے حقیقتا جز نہیں جب صرف حکمن جز باقی ہے تو آزادی کا سبب ضعیف ہو گیا انسان پر اپنا جز آزاد ہوتا ہے لیکن یہاں جزیت کیا ہو گئی ضعیف ہو گئی صرف حکمن ہے جب جزیت صرف حکمن ہے تو اس لیے باندھی فی الحال آزاد نہیں ہوگی البتہ آزاد لوگوں والا حکم آ جائے گا کہ اس کو بیچا نہیں جا سکتا اور ہی با نہیں کیا جا سکتا تو کہتے ہیں مگر یہ کہ جدائی کے بعد کس کی جدائی بچے کی ماں سے جدائی یعنی بچے کی پیدائش ہو گئی اللہ انہا بعد الانفصال مگر یہ کہ بچے کی جدائی کے بعد تب قل جزیت حکمن لا حقیقتا جزیت باقی رہی حکم کے اعتبار سے نہ کہ حقیقت کے اعتبار سے فضعف السببو تو آزادی کا سبب ضعیف ہو گیا فاوجب حکمن مؤجلن مؤجلن الى ما بعد الموتی فاوجبا تو اس نے ثابت کر دیا حکمن مؤجلن ایک مؤخر حکم کو یہ جزیت آئی تو ہے لیکن یہ جزیت ضعیف ہے حکمن ہے صرف حقیقتا نہیں تو لہذا اس کی وجہ سے آزادی آئے گی تو ضرور لیکن فی الحال نہیں موت کے بعد آئے گی تو یہ معنی ہے فاوجبا حکمن مؤجلن الى ما بعد الموتی تو اس نے ثابت کیا ایسا حکم جو مؤخر ہے موت کے ما بعد تک بھئی وَبَقَعُ الْجُزْئِيَّتِ حُکمن بِعْتِبَارِ النَّصَبِ اچھا یہاں سے اب ایک اور اعتراض کا جواب دے رہے ہیں صاحبِ ہدایہ احناق کی باتیں بہت گہری ہوتی ہیں بھئی بھئی دیکھئے اب سوال پیدا ہوتا ہے آپ نے کہا کہ آقا اور باندی میں جزیت آگئی کس کی وجہ سے آئی اولاد کی وجہ سے آئی اگر اولاد کی وجہ سے جزیت آ چکی ہے تو جیسے آقا کے مرنے کے بعد یہ اس کی مملوکہ باندی آزاد ہو جائے گی کیوں آزاد ہو گی کیوں کہ دونوں میں جزیت آ چکی ہے تو اس کا تقاضی یہ ہے کہ اگر بیوی اپنے خواند کی مالکن بن جائے تو خواند کو بھی آزاد ہونا چاہیے مثلا دیکھو ایک غلام نے ایک آزاد عورت سے نکاح کر لیا غلام نے ایک آزاد عورت سے نکاح کر لیا اور بعد میں اسی آزاد عورت نے اپنے اس خواند کو خرید لیا تو خریدتے ہی آپ نے پڑا ہے نکاح ختم اب یہ جو خواند ہے یہ اس بیوی کا مملوک ہو گیا اور اس خواند سے اس عورت کی اولاد بھی ہو چکی ہے معلوم ہوا دونوں میں جزیت والا تعلق بھی آ چکا ہے جب یہ مملوک اپنی مالکن کا جز ہے تو یہ تقاضی کرتا ہے کہ جس دن یہ مالکن مرے گی یہ اس کے سابقہ خواند کو جو اس وقت اس کا مملوک ہے اس کو مالکن کے مرنے پر آزاد ہونا چاہیے کیونکہ جزیت ہے آپ نے بھی ہمیں کیا بتایا کہ جزیت کی وجہ سے آزادی مؤخر ہو گئی موت کے وقت آزادی ثابت ہو گی تو لہذا جب ایک عورت اپنے خواند کی مالکن بن گئی جس کے ساتھ جزیت ثابت ہے اولاد ہو چکی ہے تو لہذا یہ تقاضی کرتا ہے کہ دونوں میں چونکہ جزیت والا تعلق ہے لہذا اس عورت کے مرتے ہی اس کے اس مملوک کو بھی آزاد ہونا چاہیے لیکن کیا وجہ ہے کہ آپ کہتے ہیں یہ مملوک عورت یعنی مالکن کے مرنے پر بھی آزاد نہیں ہوگا امہ ولد تو آزاد ہو جاتی ہے جب آقا مرتا ہے لیکن یہ سابقہ خوان جو ہے یہ مالکن کے مرنے پر آزاد نہیں ہو رہا اگرچہ یہاں بھی جزیت والا تعلق موجود ہے تو اس کا جواب دے رہے ہیں کہ بھئی اس جزیت کے اندر نصب کا اعتبار ہے اور نصب مردوں کی طرف سے چلتا ہے اس جزیت میں نصب کا اعتبار ہے اور نصب مردوں کی طرف سے چلتا ہے عورتوں کی طرف سے نہیں لہذا مرد کی جزیت ثابت ہو رہی ہے اپنی باندی میں تو وہاں مرد کی طرف سے معاملہ ہے لہذا یہ باندی جو ہے آقا کے مرنے کے بعد آزاد ہوگی لیکن دوسری طرف جب وہ جو مالکن ہے اپنے خاوند کی وہ جو اس کا مملک بن گیا ہے وہاں وہ تو عورت ہے اور عورت کی طرف سے تو نصب نہیں چلتا تو جب نصب نہیں چلتا عورت کی طرف سے تو اس عورت کا جز بھی اس عورت کے مرنے پر آزاد نہیں ہوگا فرق سمجھ میں آیا تو کہتے ہیں یہ نصب کے اعتبار سے ہوتا ہے اور نصب تو مردوں کی جانب سے ہوتا ہے تو اسی طرح حریت جو ہے وہ مردوں کے حق میں ثابت ہوگی لا فی حق ہنہ عورتوں کے حق میں ثابت نہیں ہوگی وہ جوزیت نہیں ثابت تو حریت بھی نہیں ثابت حتی اذا ملکت الحررت زوجہا یہاں تک کہ اگر کوئی آزاد عورت وہ اپنے خاوند کی مالکن بن گئی وقد ولدت منہو اور حال یہ ہے کہ یہ مالکن اس خاوند سے بچے کو جنم دے چکی ہے لا یعتق بی موتیہا تو یہ خاوند اس مالکن کی موت سے آزاد نہیں ہوگا بھئی وَسُبُوتُ عِدْقِ مُؤَجَّلِ يُثْبِتُ حَقَّ الْحُرِّيَّةِ فِي الْحَالِ بھئی دیکھئے یہ جو امِ ولد ہے یہ فی الْحال آزاد ہے یا فی الْحال آزادی کی مستحق بنی ہے صرف یہ آزادی کی مستحق بنی ہے مرنے کے بعد اس نے آزاد ہونا ہے تو جب یہ فی الْحال آزادی کی مستحق بن گئی تو آزاد لوگوں والے احکام بھی آ جائیں گے لہذا اس کی بیع بھی منع اور اِحِبَا بھی منع یہ معنی ہے وَسُبُوتُ عِدْقِ مُؤَجَّلِ اور ثابت ہونا ایسی آزادی کا جو مؤخر ہے ایسی آزادی کا ثابت ہونا جو مؤخر ہے يُثْبِتُ حَقَّ الْحُرِّيَّةِ فِي الْحَالِ یہ ثابت کر دے گا آزادی کے حق کو فِي الْحَالِ فَيَمْنَعُ جَوَازَ الْبَعِ وَإِخْرَاجَهَا لَا الْحُرِّيَّةِ فِي الْحَالِ لہذا ممنوع ہوگا آخر میں آ رہا ہے فِي الْحَال اس فِي الْحَال کو يمنعُ سے جوڑیں فَيَمْنَعُ جَوَازَ الْبَعِ وَإِخْرَاجَهَا لَا الْحُرِّيَّةِ فِي الْحَالِ لہذا فِي الْحَال ممنوع ہوگا اس باندھی کی بیع کا جائز ہونا وَإِخْرَاجَهَا لَا إِلَّا الْحُرِّيَتِ اور اس کو نکالنا یعنی اپنی ملکیت سے نکالنا لَا إِلَّا الْحُرِّيَتِ غیرِ حُرِّيَتِ کی طرف بھئی امِ والد بن گئی اس کو بیچنا بھی جائز نہیں اور کسی دوسرے کو مالک بنانا بھی جائز نہیں جب کسی دوسرے کو مالک بنایا جاتا ہے تو مملوک اس شخص کی ملکیت سے نکل جاتا ہے لہذا اس باندی کو بھی اپنی ملکیت سے نکالنا جائز نہیں سوائے آزادی کی طرف آزادی میں بھی اپنی ملکیت سے نکال دیتا ہے انسان لیکن آزاد کرنا اس کا جائز ہے آزادی کے علاوہ کسی اور طریقے سے ملکیت سے نکالنا جائز نہیں یہی بیان کر رہے ہیں پھر ترجمہ دیکھ لیجئے کہتے ہیں وَسُبُوتُ عِدْقِ مُؤَجَّلِ يُثْبِتُ حَقَّ الْحُرِّيَّةِ فِي الْحَالِ اور ایسی آزادی کا ثابت ہونا جو مؤخر ہے یہ ثابت کرتا ہے آزادی کے حق کو فی الحال ہی فَيَمْنَعُ جَوَازَ الْبَعِ وَإِخْرَاجَهَا لَا إِلَى الْحُرِّيَّةِ فِي الْحَالِ لہذا یہ فی الحال منع کرتا ہے اس باندی کی بیہ کے جائز ہونے کو بھی وَإِخْرَاجَهَا لَا إِلَى الْحُرِّيَّةِ اور اس کو اپنی ملکیت سے نکالنا غیرِ آزادی کی طرف آزادی کے علاوہ کی طرف اس کو اپنی ملکیت سے نکالنا اس کو بھی یہ منع کرتا ہے اس کو بھی یہ منع کرتا ہے یعنی اس کو آزادی کے علاوہ اپنی ملکیت سے نکالنا بھی ممنوع ہے بھئی وَيُجِبُ عِتْقَهَا بَعْدَ مَوْتِهِ اور یہ ثابت کرتا ہے اس کی آزادی کو اس کی موت کے بعد یہ جو یہ جو باندی کے اندر مؤخر آزادی ثابت ہو رہی ہے یہ باندی کے اندر جو مؤخر آزادی ثابت ہو رہی ہے جو پیچھے آیا نا وَسُبُوتُ عِتْقِ مُؤَجْلِن اور ایسی آزادی جو مؤخر ہے یعنی فی الحال نہیں ہے تو یہ عِتْقِ مُؤخر کا ثابت ہونا یہ جو ہے يُجِبُ عِتْقَهَا بَعْدَ مَوْتِهِ یہ اس کی آزادی کو ثابت کر دیتا ہے اس آقا کی موت کے بعد وَكَدَا اِذَا كَانَ بَعْزُهَا مَمْلُوکًا لَهُ اور اسی طرح جب اس باندی کا باز جو ہے وہ اس کا مملوک ہو صورت مسئلہ یہ ایک باندی دو آدمیوں کے درمیان مشترکہ ہے اور آپ نے پڑا ہے کہ جب ایک باندی کے اندر دو یا زیادہ آدمی شریک ہوں تو کسی ایک کے لیے بھی اس سے صحبت جائز نہیں لیکن ان دونوں میں سے ایک نے اس کے ساتھ صحبت کر لی اور اس باندی نے بچے کو جنم دیا اور پھر اس وطی کرنے والے نے دعویٰ کر دیا کہ یہ میرا بچہ ہے تو یاد رکھو اس صورت میں یہ باندی اس کی امہ ولد بن جائے گی اور یہ ساری باندی کا مالک بن جائے گا تو جب یہ اپنے شریک کے حصے کا مالک بن گیا ہے تو اس کو اب زمان دینا پڑے گا اس حصے کی قیمت ادا کرنا پڑے گی تو یہی بیان کر رہے ہیں کہتے ہیں وَقَدَا اِذَا كَانَ بَعْزُحَا مَمْلُوکًا لَهُ اور اسی طرح ہوں گا جب کہ اس باندی کا باز حصہ جو ہے اس کا مملوک ہو یعنی یہ اس کی امہ ولد بن جائے گی لِأَنَّ الْإِسْتِيلَادَ لَا يَتَجَزَعُ اس لیے کیونکہ امہ ولد بنانا جو ہے اس کی تقسیم نہیں ہو سکتی اس کی تقسیم نہیں ہو سکتی بھئی آپ نے پیچھے پڑا تھا امام آزم ابو حنیفہ رحملہ کے نزدیک امہ ولد میں تقسیم ہو سکتی ہے اور یہاں صاحبِ ہدایہ فرما رہے ہیں کہ امہ ولد میں تقسیم نہیں ہو سکتی تو بظاہر دونوں باتوں میں تعارض نظر آ رہا ہے بھئی پیچھے تفصیل ذکر ہوئی تھی صاحبین کے نزدیک استیلاد میں تدبیر میں تقسیم نہیں ہو سکتی دو شریکوں میں سے ایک اپنے غلام کو مدبر بنائے گا تو سارا غلام ہی مدبر بن جائے گا اسی طرح دو شریکوں میں سے ایک اس باندی کو امہ ولد بنائے گا تو ساری ہی امہ ولد بن جائے گی کیونکہ صاحبین کے نزدیک استیلاد اور تدبیر میں تقسیم نہیں ہو سکتی جبکہ امام صاحب کے نزدیک اعتاق کے اندر تقسیم ہو سکتی ہے اور جب اعتاق کے اندر تقسیم ہوتی ہے تو تدبیر اور استیلاد یہ بھی اعتاق کی فرہ ہیں کیونکہ انہوں نے بھی بلاخر آزاد ہی ہونا ہے تو یہ بھی اعتاق کی فرہ ہیں تو جب اعتاق کے اندر تقسیم ہو سکتی ہے تو تدبیر اور استیلاد کے اندر بھی امام صاحب کے نزدیک تقسیم ہو سکتی ہے لیکن یہ اس وقت ہے یہ اس وقت ہے جب اس باندی کے اندر تبدل ملک ممکن ہو تبدل ملک ممکن ہو اگر تبدل ملک ممکن نہ ہو تو پھر استیلاد میں تقسیم ہوگی توجہ ہے دیکھو یہ بات کو اچھی طرح سمجھ لیں ایک باندی دو آدمیوں کے درمیان مشترکہ ہے ان دونوں میں سے ایک نے اس کو امہ ولد بنایا تو صاحبین کے نزدیک امہ ولد کی تقسیم نہیں ہو سکتی لہذا یہ ساری باندی امہ ولد بن گئی اور یہ اسی شریک کی ہو گئی تو اب اس کو زمان دینا پڑے گا دوسرے کو جبکہ امام صاحب کے نزدیک جب دو شریکوں میں سے ایک نے اپنے حصے کو امہ ولد بنایا ہے امہ ولد بنایا ہے تو دوسرا حصہ ابھی عام باندی ہے اور عام باندی تو تبدل ملک کو قبول کر لیتی ہے عام باندی تو تبدل ملک کو قبول کر لیتی ہے لہذا وہ حصہ جو ہے وہ بھی اس کی طرح منتقل ہو جائے گا اس تیلاد میں تقسیم آئی تھی لیکن پھر دوسرے کا حصہ بھی اسی کی طرف منتقل ہو گیا اور یہ ساری باندی امہ ولد بن گئی اور چونکہ یہ شریک اپنے ساتھی کے بھی حصے کا مالک بن گیا ہے لہذا اس کو اب اس حصے کی قیمت دینا پڑے گی زمان دینا پڑے گا لیکن یہ اس صورت میں ہے جب تبدل ملک باندی میں ممکن ہو اگر ممکن ہی نہ ہو تو پھر پھر وہاں تقسیم ہی رہے گی مثلا دیکھو ایک باندی دو آدمیوں کے درمیان مشترکہ ہے دونوں نے اس کو مدبرہ بنا دیا تو یہ مدبرہ ہے اور آپ نے پڑا ہے مدبرہ انتقال ملک کو قبول نہیں کرتی اس کو بیچا نہیں جا سکتا اس کو ہبا نہیں کیا جا سکتا تو یہ جو مدبرہ ہے اس کو ان شریکوں میں سے ایک نے امہ ولد بنا دیا جب ایک نے اس کو امہ ولد بنایا ہے تو صاحبین کے نزدیک تو ساری باندی ہی امہ ولد بن گئی کیونکہ استعلاد میں تقسیم نہیں ہو سکتی جبکہ امام صاحب کے نزدیک تو استعلاد میں تقسیم ہو سکتی ہے لہذا اس آدمی کا حصہ امہ ولد بن گیا اب دوسرے آدمی کے حصے نے بھی اس کی طرح منتقل ہونا ہے لیکن دوسرے آدمی کا حصہ تو مدبرہ ہے کیا ہے؟ اس کا حصہ بھی پہلے مدبرہ تھا لیکن اب امہ ولد بن گیا انتقال مل کو قبول نہیں کرتی لہذا یہاں وہ اس دوسرے کے حصے کا مالک نہیں بنے گا تو نصف باندی امہ ولد رہے گی اور نصف مدبرہ رہے گی بات سمجھ میں آگئی تو یہاں جو آیا لِأَنَّ الْاِسْتِعْلَادَ لَا يَتَجَزَعُ کہ استعلاد جو ہے وہ تقسیم کو قبول نہیں کرتا یہ اس صورت میں ہے جب اس باندی میں تبدل مل کو ہو سکے اور اگر وہ مدبرہ ہے تو تبدل مل نہیں ہو سکتا تو پھر استعلاد میں تقسیم آئے گی بھئی امام صاحب کے نلدی مسئلہ سمجھ میں آگیا تو کہتے ہیں لِأَنَّ الْاِسْتِعْلَادَ لَا يَتَجَزَعُ اس لیے کیونکہ امہ ولد بنانا جو ہے اس کی تقسیم نہیں ہو سکتی فَإِنَّهُ فَرْعُ النَّسَبِ اس لیے کیونکہ یہ استعلاد فراہ ہے نصب کی یہ استعلاد فراہ ہے نصب کی اور نصب کی اندر تقسیم نہیں ہو سکتی نصب کی تقسیم نہیں ہو سکتی کیونکہ نصب کی بنیاد ہے حمل ٹھہرنے پر اور حمل تو ایک ہی آدمی سے ٹھہرے گا حمل تو کوئی بھی حمل ٹھہرے وہ ایک ہی آدمی کے نطفے سے وہ حمل ٹھہرے گا تو لہذا اس حمل ٹھہرنے میں جب حمل ٹھہرنے میں تقسیم نہیں تو اسی کی وجہ سے نصب ثابت ہوگا تو نصب کے اندر بھی تقسیم نہیں ہو سکتی اور اسی نصب پر بنیاد ہے امہ ولد ہونے کی باندی سے جو بچہ ہے اس کا نصب ثابت ہوتا ہے نہ تب ہی وہ امہ ولد بنتی ہے تو اس امہ ولد بنانے کی بنیاد کس پر ہے نصب پر تو یہ نصب کی فراہ ہے بھئی تو جب نصب کے اندر تقسیم نہیں ہو سکتی تو امہ ولد کے اندر بھی تقسیم نہیں ہو سکتی یہ معنی ہے لئن الاسطیلات لا یتجزعو اس لئے کیونکہ استیلات جو ہے اس کی تقسیم نہیں ہو سکتی اس لئے کیونکہ یہ جو استیلات ہے یہ نصب کی فراہ ہے تو لہذا اس استیلات کو قیاس کیا جائے گا اپنی اصل پر یعنی نصب پر اور نصب میں تقسیم نہیں تو استیلات میں بھی تقسیم نہیں ہے بھئی آگے دیکھئے اس قالہ سے مراد صاحب قدوری ہیں صاحب قدوری اب وہ تصرفات بتلا رہے ہیں جو امہ ولد میں جائز ہیں امہ ولد کو بیچنا یا حبہ کرنا تو جائز نہیں البتہ باقی تصرفات جائز ہیں آقا اس سے خدمت بھی لے سکتا ہے آقا اس سے اجارے پر بھی دے سکتا ہے کسی دوسرے کی خدمت بھی کروا سکتا ہے اور نیز آقا اس کا نکاح بھی کسی اور سے کروا سکتا ہے تو کہتے ہیں قالہ صاحب قدوری فرماتے ہیں ولہو وطعوہا اور آقا کے لیے جائز ہے اس امہ ولد سے وطی وستخداموہا اور اس سے خدمت لینا و اجارتوہا اور آقا کے لیے جائز ہے اس باندی کا اجارہ یعنی کسی دوسرے کو خدمت پر دینا و تزویجوہا اور آقا کے لیے جائز ہے اس کا نکاح کروانا لئن الملک فیہا قائم اس لئے کیونکہ آقا کی ملکیت اس کے اندر قائم ہے موجود ہے فَأَشْبَحَتِ الْمُدَبَّرَةَ تو یہ مدبرہ کے مشابہ ہوئی اور مدبرہ کے اندر یہ سارے تصرفات جائز ہیں تو امہ ولد میں بھی یہ سارے تصرفات جائز ہیں وَلَا يَسْبُطُ نَسَبُ وَلَدِهَا إِلَّا أَنْ يَعْتَرِفَ بِهِ میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ باندی سے جو اولاد ہو وہ خود بخود آقا کی شمار نہیں ہوتی بلکہ آقا کا اقرار اور اعتراف ضروری ہے وہی ذکر کر رہے ہیں کہتے ہیں وَلَا يَسْبُطُ نَسَبُ وَلَدِهَا اور باندی کی اولاد جو ہے اس کا نصب ثابت نہیں ہوتا إِلَّا أَنْ يَعْتَرِفَ بِهِ مگر یہ کہ آقا اس کا اعتراف کر لے وَقَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى اور امام شافی رحم اللہ فرماتے ہیں يَسْبُطُ نَسَبُهُ مِنْهُ کہ باندی کے بچے کا نصب آقا سے ثابت ہو جاتا ہے وَإِلَّمْ يَدْدَعِ اگرچہ آقا دعویٰ نہ کرے تو ہمارے نزدیک باندی کے بچے کا نصب آقا کے دعوے کے بغیر ثابت نہیں جبکہ امام شافی رحم اللہ کے نزدیک آقا کے دعوے کے بغیر ہی باندی کے بچے کا نصب آقا سے ثابت ہے تو کہتے ہیں وَقَالَ الشَّافِعِيُّ رَحْمُ اللَّهُ اور امام شافی رحم اللہ فرماتے ہیں يَسْبُطُ نَسَبُهُ مِنْهُ باندی کے بچے کا نصب آقا سے ثابت ہو جاتا ہے وَإِلَّمْ يَدْدَعِ اگرچہ آقا اس کا دعویٰ نہ کرے لِأَنَّهُ لَمَّا سَبَتًا نَسَبُ بِالْعَقْدِ اس لیے کیونکہ یہ نصب جب آقا یعنی نکاح کے ذریعے ثابت ہو جاتا ہے فَلِأَنْ يَسْبُطَ بِالْوَطْئِ تو یہ کہ یہ نصب وطی کے ذریعے بھی ثابت ہو جائے آخر میں آ رہا ہے اولا یہ زیادہ لائق ہے بھئی جب ایک شخص کسی عورت سے نکاح کر لیتا ہے تو اس عورت سے جو بھی اولاد پیدا ہوگی وہ خود بخود خوابند کی شمار ہوگی تو امام شافی رحم اللہ فرماتے ہیں ایک ہے عقد نکاح اور ایک ہے وطی جب عقد نکاح کے ذریعے نصب خود بخود ثابت ہو جاتا ہے تو وطی جو ہے وہ تو زیادہ اولاد تک پہنچانے والی ہے لہذا اس کے ذریعے بطریق اولا نصب ثابت ہوگا اور حال یہ ہے کہ یہ وطی جو ہے یہ زیادہ پہنچانے والی ہے یعنی اولاد تک تو اولا اس کے ذریعے بطریق اولا نصب ثابت ہوگا یہ ذرا عبارت پر غور کیجئے عبارت دیکھئے یہ اس جملے کو ذرا درمیان سے نکال دیں اور حال یہ ہے کہ وطی زیادہ پہنچانے والی ہے اولاد تک اس کو ذرا نکال دیں اور یہ اولا کو پیچھے جوڑ دیں تو یہ کہ وطی کے ذریعے نصب ثابت ہو جائے اولا یہ زیادہ لائق ہے جب نکاح کے ذریعے نصب ثابت ہوتا ہے تو وطی کے ذریعے نصب کا ثابت ہونا بطریق اولا ہوگا کیوں؟ کیونکہ وطی اولاد تک زیادہ پہنچانے والی ہے عقد نکاح کے مقابلے میں پھر ترجمہ دیکھ لیجئے کہتے ہیں لئنہو لما ثبتن نصب بالعقدی اس لئے کیونکہ جب عقد نکاح کے ذریعے نصب ثابت ہو جاتا ہے فلئن یثبت بالوطی تو یہ کہ نصب وطی کے ذریعے ثابت ہو جائے وَأَنَّهُ أَكْسَرُ اِفْزَاءً اور حال یہ ہے کہ وطی جو ہے اولاد تک زیادہ پہنچانے والی ہے تو یہ نصب وطی کے ذریعے ثابت ہو جائے اولا یہ بطریق اولا ہوگا ترجمہ سمجھ میں آگیا آگے دیکھئے وَلَا نَا اب ہماری دلیل آگئی امام شافی رحماللہ کی دلیل گزر گئے وہ فرماتے ہیں کہ باندی سے جو بھی بچہ ہو وہ خود بخود آقا کا شمار ہوگا ہم کہتے ہیں نہیں آقا کا دعوی ضروری ہے اب ہماری دلیل آگئی وَلَا نَا اور ہماری دلیل یہ ہے ہم کہتے ہیں کہ باندی کے ساتھ جو وطی ہے اس کے ذریعے مقصود اولاد نہیں ہوتی بلکہ صرف قضاء شہوت ہوتی ہے باندی کے ساتھ وطی میں صرف شہوت کو پورا کرنا مقصود ہوتا ہے اولاد مقصود نہیں ہوتی کیونکہ اولاد کے اندر وہاں مانع موجود ہے وہاں اولاد کے اندر مانع موجود ہے کیا مانع ہے بھئی دیکھئے آپ پڑ چکے ہیں کہ ایک ہے عام باندی ایک ہے امہ ولد عام باندی کی جو قیمت ہوتی ہے امہ ولد کی قیمت کم ہو جاتی ہے اس کے مقابلے میں صرف ایک تہائی رہ جاتی ہے صاحبین کے نزدیک مثلا عام باندی تھی تو اس کی قیمت تھی تین سو درہم تو جب اس کو امہ ولد بنائیں گے تو اب اس کی قیمت تین میں سے صرف ایک حصہ رہ جائے گی یعنی صرف سو درہم صاحبین کے نزدیک جبکہ امام عاظم ابو حنیفہ رحم اللہ کے نزدیک آپ پڑ چکے ہیں کہ امہ ولد جو ہے وہ غیر متقویم ہے اس کی کوئی قیمت نہیں ہوتی حتی کہ اگر کوئی غاسب امہ ولد کو غصب کر کے لے جائے اور پھر اسی کے پاس امہ ولد ہلاک ہو گئی تو غاسب پر کوئی زمان نہیں آئے گا کیونکہ امہ ولد امام صاحب کے نزدیک غیر متقویم ہے بھئی تو لہذا معلوم ہوا باندی کے ساتھ جو وطی کی جاتی ہے وہ شہوت کو پورا کرنے کے لیے کی جاتی ہے اولاد کے لیے نہیں کیونکہ اولاد سے وہاں مانع موجود ہے اور وہ مانع کیا کہ آقا کی اولاد ہوگی باندی سے تو باندی ہی غیر متقویم ہو جائے گی امام صاحب کے نزدیک اس کی کوئی قیمت ہی نہیں رہے گی صرف ایک حصہ قیمت رہ جائے گی اگر پہلے تین سو درہم قیمت تھی تو اب صرف سو درہم قیمت رہ جائے گی اور نیس اس لیے بھی کہ باندی سے جو اولاد ہے اس کو اعلی شمار نہیں کیا جاتا بھئی باندی کی اولاد کو اعلی شمار نہیں کیا جاتا تو لہذا باندی سے اولاد کے اندر مانع موجود ہے اب دیکھئے پھر کتاب پر وَلَنَا اور ہماری دلیل یہ ہے کہ نوط الامتی یقصد بیہی قضاء الشہوتی کہ باندی کی جو وطی ہوتی ہے اس کے ذریعے قضاء شہوت مقصود ہوتی ہے دون الولدی اولاد نہیں لوجود المانع عنہ اس لیے کیونکہ اولاد سے مانع پایا جا رہا ہے کیا مانع ہے کہ امام صاحب کے نزدیک امہ ولد بنے گی تو غیر متقویم ہو جائے گی اور صاحبین کے نزدیک تین میں سے صرف ایک حصہ قیمت رہ جائے گی تو یہ بھی مانع ہیں اور نیز باندی کی اولاد کو امدہ بھی نہیں سمجھا جاتا تو یہ سب چیزیں ہیں مانع ہیں اولاد سے بھئی تو کہتے ہیں فلا بدہ من الدعوتی تو لہذا باندی کے اندر دعوی ضروری ہے تو یہاں دعوت کا لفظ آیا بھئی دعوت کا کیا معنی دعوی کرنا اور میں نے آپ کو بتلایا کہ بعض علماء فرماتے ہیں کہ نصب کا دعوی کیا جائے تو اس کے لیے دعوت کا لفظ استعمال ہوتا ہے دال کے کسرہ کے ساتھ تو آپ اس کو دال کے فتحہ کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں اور دال کے کسرہ کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں تو کہتے ہیں فلا بدہ من الدعوتی تو لہذا باندی کے اندر دعوی ضروری ہے باندی سے اولاد ہو تو اس میں دعوی ضروری ہے بمنزلت ملک الیمین من غیر وقین ملک یمین بھئی یعنی باندی مراد ہے جس کے اندر ملک یمین ہے بھئی تو دیکھو بھئی ایک وہ باندی ہے جس کے ساتھ آقا صحبت کرتا ہے اور ایک وہ باندی ہے جس سے آقا صحبت نہیں کرتا تو جس باندی سے آقا صحبت نہیں کرتا اگرچہ وہ اس کی باندی ہے لیکن آقا اسے صحبت نہیں کرتا اور اس قسم کی باندی جب بچے کو جانم دے تو آقا کا شمار نہیں ہوگا کیونکہ آقا تو اسے وطی ہی نہیں کرتا تو ہم کہتے ہیں کہ یہ باندی جس سے آقا وطی کرتا ہے یہ بھی اسی باندی کی طرح ہے جس سے آقا وطی نہیں کرتا اور جس سے آقا وطی نہیں کرتا اس سے تو بچہ پیدا ہو تو آقا کا شمار نہیں ہوتا تو اس سے بھی جو بچہ پیدا ہوگا جس سے آقا وطی کرتا ہے اس سے بھی جو بچہ پیدا ہوگا وہ بھی آقا کا شمار نہیں ہوگا اللہ یہ کہ آقا خود اس کا دعویٰ کر دے تو یہ باندی جو موتوعہ ہے یہ بھی کس کی طرح ہو گئی اس باندی کی طرح جو غیر موتوعہ ہے دونوں کا حکم ایک ہی ہوگا تو یہ معنی ہے تو یہ باندی بھی اس باندی کے اس مل کے یمین کے درجے میں ہے جو غیر وطی سے ہے یعنی جس کے ساتھ آقا وطی نہیں کرتا بخلاف العقدی امام شافر اللہ کیا فرماتے تھے کہ عقد نکاح جب اس کے ذریعے نصب ثابت ہو جاتا ہے تو وطی کے ذریعے بطریق اولا نصب ثابت ہونا چاہیے تو اب اس کا جواب دے رہے ہیں کہ بھئی عقد نکاح کے ذریعے مقصود ہی اولاد ہوتی ہے لہذا وہاں پر خود بخود نصب ثابت ہو جائے گا اور باندی کے ساتھ جو وطی کی جاتی ہے وہاں اولاد مقصود نہیں ہوتی لہذا وہاں خود بخود نصب ثابت نہیں ہوگا تو بخلاف العقدی بخلاف عقد نکاح کے لئن الولدہ يتعین مقصودا منہو اس لئے کیونکہ بچہ جو ہے وہ متعین ہوتا ہے نکاح سے مقصود ہو کر بچہ ہی مقصود ہوتا ہے نکاح سے لہذا کوئی حاجت نہیں ہے دعویٰ کرنے کی نکاح کے اندر کوئی ضرورت نہیں ہے دعویٰ کرنے کی کیونکہ نکاح کے اندر مقصود ہی اولاد ہے بھئی تو جو بھی اولاد ہوگی خود بخود اس کا نصب خوابن سے ثابت ہو جائے گا بھئی آگے دیکھئے بھئی میں نے آپ کو بتلایا تھا فیراش بھئی فیراش یہ جو منکوحہ ہے یہ آدمی کا فیراش ہے خاوند کا فیراش ہے فیراش کا ویسے معنی تو ہے بچھونا لیکن یہاں فیراش استلاحی لفظ ہے فیراش کا معنی ہے کسی عورت کا کسی مرد کے بچوں کو جنم دینے کے لئے مختص ہو جانا جب ایک شخص ایک عورت سے نکاح کر لیتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ عورت اب اس مرد کے بچوں کو جنم دے گی تو یہ جو منکوحہ ہوتی ہے یہ خوابن کا فیراش ہے اور میں نے بتلایا تھا کہ یہ جو فیراش ہے یہ تین قسم پر ہے ایک فیراش قوی ہے ایک فیراش متوسط ہے اور ایک فیراش ضعیف ہے فیراش قوی منکوحہ بیوی ہے یہ فیراش قوی ہے حتیٰ کہ اس سے جو بھی بچہ پیدا ہوگا خود بخود خوابن کا شمار ہوگا اور اگر خوابن بچے کی نفی کرنا چاہتا ہے تو ویسے نفی نہیں کر سکتا بلکہ لعان کرنا پڑے گا جبکہ فیراش ضعیف جو ہے وہ عام باندی ہے عام باندی سے جو بچہ پیدا ہو وہ خود بخود آقا کا شمار ہی نہیں ہوتا جب تک آقا اس کا اعتراف نہ کر لے اور فیراش متوسط یہ امہ ولد ہے یعنی وہ باندی جس سے ایک دفعہ ایک بچہ ہو چکا ہے اور آقا کہہ چکا ہے یہ میرا بچہ ہے تو یہ امہ ولد بن گئی جب یہ امہ ولد بن گئی معلوم ہوا آقا اس کے ذریعے بچوں کی پیدائش چاہتا ہے اس باندی کے ذریعے آقا اپنے بچوں کی پیدائش چاہتا ہے تو یہ آقا کا فیراش ہو گئی اور یہ فیراش متوسط ہے یعنی یہ منپوحہ کی طرح زیادہ قوی فیراش بھی نہیں اور یہ عام باندی کی طرح بہت کمزور فیراش بھی نہیں بلکہ متوسط درجہ کا فیراش ہے اور متوسط درجہ کا بائی لحاظ ہے کہ اس امہ ولد سے جب آگے آئندہ کوئی اور اولاد ہوگی وہ خود بخود آقا کی شمار ہوگی بغیر دعوے کے ہی لیکن اگر آقا اس اولاد کی نفی کرنا چاہے تو بغیر لعان کے بھی نفی کر سکتا ہے بغیر لعان کے بھی نفی کر سکتا ہے تو فیراش کتنی قسم کے تین ایک فیراش قوی اور وہ منکوحہ بیوی ہے اور دوسرا فیراش متوسط اور وہ امہ ولد ہے اور تیسرا فیراش ضعیف وہ جو عام باندی ہے بھئی اور بیوی کے اندر جو بھی بچہ ہوگا خود بخود خوابن کا شمار ہوگا اور بغیر لعان کے نفی بھی نہیں ہو سکتی جبکہ عام باندی جو ہے وہ فیراش ضعیف ہے اس کے اندر جو بچہ ہوگا وہ خود بخود آقا کا شمار ہی نہیں ہوگا اور جو امہ ولد ہے جو پہلے ایک بچے کو جنم دے چکی ہے آقا کے لیے تو یہ امہ ولد فیراش متوسط ہے اس سے جو اگلا بچہ ہوگا وہ خود بخود آقا ہی کا شمار ہوگا البتہ اگر آقا اس بچے کی نفی کرنا چاہتا ہے تو بغیر لعان کے بھی نفی کر سکتا ہے بات سمجھ میں آگئی اب اسی فیراش متوسط کو بیان کر رہے ہیں صاحبِ ہدایہ تو کہتے ہیں فَإِن جَعَتْ بَعْدَ ذَلِكَ بِوَلَدٍ تو اگر امہ ولد جو ہے اس کے بعد ایک اور بچے کو لے آئی یعنی اس نے ایک اور بچے کو جنم دیا سَبَتَ نَسَبُهُ بِغَيْرِ اِقْرَارِن تو اس بچے کا نصب آقا کے اقرار کے بغیر ہی آقا سے ثابت ہو جائے گا مَعْنَاهُ معنی یہ ہے یعنی صاحبِ قدوری کے قول کی وضاحت کر رہے ہیں صاحبِ ہدایہ کہتے ہیں مَعْنَاهُ بَعْدَ اَعْتِرَافٍ مِّنْهُ بِالْوَلَدِ الْأَوَّلِ کہ پہلے بچے کا اعتراف آقا کی طرف سے ہونے کے بعد یہ جو باندی ہے یہ جو امِ ولد ہے اس نے بچے کو جنم دیا یہ خود بخود آقا کا شمار ہوگا یہ خود بخود آقا کا شمار ہوگا صاحبِ ہدایہ فرمارے ہیں صاحبِ قدوری کے قول کا مطلب یہ ہے کہ جب پہلے بچے کا آقا اعتراف کر چکا ہو تو پھر یہ دوسرا بچہ خود بخود آقا کا شمار ہوگا یہ معنی ہے صاحبِ قدوری کے قول کا معنی یہ ہے بعد اعتراف منہُ بِالْوَلَدِ الْأَوَّلِ کے بعد اس کے کہ جب آقا کی طرف سے پہلے بچے کا اعتراف ہو چکا ہو لِأَنَّهُ بِدَعْوَ الْوَلَدِ الْأَوَّلِ تَعَيَّنَ الْوَلَدُ مَقْصُودًا مِّنْهَا اس لیے کیونکہ پہلے بچے کے دعوے سے تَعَيَّنَ الْوَلَدُ مَقْصُودًا مِّنْهَا یہ بات متعین ہو گئی کہ اولاد ہی مقصود ہے اس باندی سے جب آقا نے پہلے بچے کا اعتراف کر لیا تھا معلوم ہوا اس باندی سے اولاد مقصود ہے پھر ترجمہ دیکھ لیجئے کہتے ہیں لِأَنَّهُ بِدَعْوَ الْوَلَدِ الْأَوَّلِ اس لیے کیونکہ پہلے بچے کے دعوے کی وجہ سے تَعَيَّنَ الْوَلَدُ مَقْصُودًا مِّنْهَا یہ بات متعین ہو گئی کہ اولاد ہی مقصود ہے اس باندی سے فَصَارَتْ فِرَاشًا تو یہ باندی بھی آقا کا فیراش ہو گئی كَلْمَعْقُودَتِ بَعْدَ النِّكَاحِ جیسے وہ عورت جس سے عقد کیا گیا ہے وہ فیراش بن جاتی ہے بعد النِّكَاحِ نِّكَاح کے بعد كَلْمَعْقُودَتِ جس سے عقد کیا گیا ہے یعنی بیوی مراد ہے جیسے وہ فیراش بن جاتی ہے بَعْدَ النِّكَاحِ کس کے بعد؟ نکاح کے بعد تو یہ باندی بھی فیراش بن گئی پھر ترجمہ دیکھ لیجئے فَصَارَتْ فِرَاشًا تو یہ امِ وَلَدُ اس آقا کا فیراش بن گئی كَلْمَعْقُودَتِ بَعْدَ النِّكَاحِ جیسے مَعْقُودَ بِیوی جس سے عقد کیا گیا ہے وہ فیراش بن جاتی ہے خاوند کا بَعْدَ النِّكَاحِ نکاح کے بعد مگر یہ کہ آقا جب اس بچے کی نفی کرے گا تو یہ دوسرا بچہ منتفی ہو جائے گا بِقَوْلِهِ آقا کے قول سے امِ وَلَد نے بچے کو جنم دیا تو یہ خود بخود آقا کا شمار لیکن اگر آقا نفی کرے گا تو بچہ منتفی ہو جائے گا اب یہ آقا کا بچہ شمار نہیں ہوگا اور صرف آقا کے کہنے سے ہی منتفی ہو جائے گا کسی لعان کی یہاں ضرورت نہیں ہے بھئی یہ معنی ہے مگر یہ کہ جب آقا اس بچے کی نفی کر دے گا ینتفی بِقَوْلِهِ تو یہ بچہ منتفی ہو جائے گا آقا کے قول سے ہی لیکن یہ یاد رکھنا آپ پڑھ چکے ہیں آپ پڑھ چکے ہیں لعان کے اندر صاحبِ ہدایہ نے آپ کو بتلایا تھا کہ بچے کی اگر نفی کرنی ہے تو ابتدائی دنوں میں نفی کرنا پڑے گی اور امام صاحب کے نزدیک ابتدائی دن وہ ہیں جن میں بچے کی مبارک بادیں قبول کی جاتی ہیں اور بچے کیلئے چیزیں خریدی جاتی ہیں اگر کوئی شخص بچے کی نفی کرنا چاہتا ہے تو اس ابتدائی دنوں میں نفی کرنا پڑے گی اگر اس کے اندر وہ خاموش رہا تو اس کا مطلب ہے اس نے اقرار کر لیا کہ یہ میرا ہی بچہ ہے یہ لوگوں سے مبارک بادیں بھی وصول کر رہا ہے بچے کیلئے چیزیں بھی خرید رہا ہے معلوم ہے یہ اعتراف کر چکا ہے یہ میرا بچہ ہے تو اس کے بعد اگر یہ نفی کرے گا پھر نفی نہیں ہو سکتی بھئی جبکہ صاحبین کے نزدیک بھی ابتدائی دنوں میں نفی ضروری ہے اور صاحبین نے اس کا اندازہ نفاس کی مدت کے ساتھ لگایا ہے کہ مدت نفاس کے اندر اندر اگر خاون یا آقا بچے کے نسب کی نفی کرنا چاہتا ہے تو نفی کر سکتا ہے بھئی تو یہاں پر بھی یہاں پر بھی کہا کہ جب آقا نفی کرے گا تو آقا کی قول سے ہی نفی ہو جائے گی لیکن یہ ابتدائی دنوں میں ضروری ہے بعد میں نفی کرے گا تو نفی نہیں ہوگی یہ معنی ہے مگر یہ کہ جب آقا اس بچے کی نفی کرے گا تو بچہ منتفی ہو جائے گا آقا کے کہنے سے ہی لئن فراشہ ضعیف اس لیے کیونکہ امی ولد کا فراش ضعیف ہے یعنی متوسط درجہ کا ہے زیادہ قوی نہیں ہے حتی یملک نقلہ بالتزویجی یہاں بھی حتی کے بعد یملکو پڑھیں میں نے آپ کو بتلایا کہ حتی کا ما بعد اگر ما قبل کی طرف نسبت کرتے ہوئے مستقبل ہو تو پھر حتی کے بعد انمقدر ہوگا اور یہ پھر نصب دے گا ورنہ نصب نہیں دے گا تو کہتے ہیں حتی یملک نقلہ بالتزویجی یہاں تک کہ آقا مالک ہے کہ اس فراش کو نقل کر دے بالتزویجی نکاح کروا کر بھئی امہ ولد جو ہے وہ آقا کا فراش بن چکی ہے لیکن آقا اس فراش کو نقل بھی کر سکتا ہے کسی دوسرے کو بھی دے سکتا ہے یعنی آقا کسی دوسرے کے ساتھ اس باندھی کا نکاح کروا دے جب آقا کسی دوسرے سے نکاح کروا دے گا تو اب یہ باندھی اپنے خاوند کا فراش بن گئی اب آقا کے لیے اسے صحبت جائز نہیں تو معلوم ہوا امہ ولد جو فراش متوسط ہے اس کے اندر آقا اس کے فراش کو نقل کر سکتا ہے نکاح کے ذریعے جبکہ بیوی میں یہ ممکن نہیں ہے خاوند اپنی بیوی کا کسی اور سے نکاح کروا کر اس کے فراش کو منتقل کر دے ایسا نہیں کر سکتا بھئی بات سمجھ میں آگئی تو کہتے ہیں یہاں تک کہ آقا مالک ہے کہ اس کے فراش کو نقل کر دے تزویج کے ذریعے یعنی نکاح کروا کے بخلاف المنکوحہ تھی بخلاف منکوحہ کے یعنی وہ عورت جس سے خاوند نے نکاح کیا ہے بخلاف منکوحہ کے کیونکہ یہاں پر یہ جو بچہ ہے یہ منتفی نہیں ہوتا بینف یہی خاوند کی نفی کرنے سے اللہ باللعانی مگر لعان کے ذریعے ہی لتاکو دل فراشی بوجہ فراش کے پکا ہو جانے کے یہاں بیوی کا جو فراش ہے وہ پکا ہے مضبوط ہے لتاکو دل فراشی فراش کے پکا ہونے کی وجہ سے حتی اللہ یملکو ابطالہو بتزویجی یہاں تک کہ خاوند مالک نہیں ہے کہ اس فراش کو باطل کر دے بتزویجی نکاح کروا کے یعنی خاوند ایسا نہیں کر سکتا کہ اپنی بیوی کا کسی اور سے نکاح کروا دے اور اپنا فراش باطل کر دے دوسرے کو اس فراش کا مالک بنا دے نہیں یہ فراش بڑا پکا ہے یہ نکاح کے ذریعے بھی منتقل نہیں کیا جا سکتا جبکہ امی ولد کا فراش متوسط درجہ کا ہے اس کو نکاح کے ذریعے منتقل کیا جا سکتا ہے تو کہتے ہیں حتی اللہ یملکو ابطالہو بتزویجی یہاں تک کہ خاوند مالک نہیں ہے کہ وہ اس فراش کو باطل کر دے نکاح کروا کر وَحَادَ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ حُکْمٌ وَحَادَ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ اور یہ جو ہم نے ذکر کیا حکم یہ حکم ہے یہ جو ہم نے ذکر کیا یہ حکم ہے یعنی یہ قضاء قاضی ہے یہ قاضی کا فیصلہ ہے قاضی کے پاس اگر مسئلہ چلا جائے تو پھر باندی کی اولاد آقا کی شمار نہیں ہوگی جب تک آقا نے اعتراف نہ کیا ہو تو قاضی یہی فیصلہ کرے گا یعنی باندی کی اولاد کا نہ سب خود بخود آقا سے ثابت نہیں ہوگا یہ ہم نے حکم بتلایا ہے شریعت کا یعنی قاضی یہ فیصلہ کرے گا باقی دیانتاً یعنی اللہ اس بندے کا معاملہ ہے اگر یہ آقا اس باندی سے صحبت کرتا تھا اور وہ اس کی حفاظت کرتا تھا بیویوں کی طرح جیسے بیویوں کو غیر سے بچا کر رکھا جاتا ہے اسی طرح یہ اس باندی کو بھی بیویوں کی طرح اس کی حفاظت کرتا تھا اور اسے وطی کرتا تھا اور نیز اس سے صحبت کرتے ہوئے عزل بھی نہیں کرتا تھا عزل کہتے ہیں کہ بیوی کے ساتھ صحبت کی جائے اور جب اخراج منی کا وقت آئے تو اس وقت اخراج منی خارج میں کر دے تاکہ حمل نہ ٹھہرے تو اگر آقا اس باندی کے ساتھ صحبت بھی کرتا تھا اور بیویوں کی طرح اس کو حفاظت سے بھی رکھتا تھا کہ زنا وغیرہ سے اس کو بچا کر رکھے اور آقا اس سے صحبت کے وقت عزل بھی نہیں کرتا تھا تو دیانتا آقا پر لازم ہے کہ وہ نصب کا اعتراف کرے اس جیسی باندی سے بچا ہو جائے تو آقا پر دیانتا لازم ہے یعنی یہ اس کا اور اللہ کا معاملہ ہے اس کو دعویٰ کرنا چاہیے بھئی دیانتا اس پر لازم ہے بھئی تو کہتے ہیں وَحَادَ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ حُکْمٌ اور یہ جو ہم نے ذکر کیا یہ حکم ہے فَأَمَّدْ دِیَانَتُو تو باقی دیانتا جو ہے یعنی اللہ اُرز بندے کا معاملہ جو ہے فَإِنْكَانَ وَتِعَهَا تو اگر آقا اس باندی سے وطی کرتا تھا وَحَسَّنَهَا اور اس کی حفاظت کرتا تھا حَسَّنَا صَوَاد کے ساتھ حَسَّنَا يُحَسِّنُ تحسین کا معنی ہے حفاظت کرنا جیسے بیوی کی انسان حفاظت کرتا ہے بھئی تو کہتے ہیں فَإِنْكَانَ وَطِعَهَا اگر آقا اس باندی سے وطی کرتا تھا وَحَسَّنَهَا اور اس کی حفاظت کرتا تھا وَلَمْ يَعْزِلْ عَنْهَا اور اس سے عزل بھی نہیں کرتا تھا یعنی خارج میں منی کا اخراج نہیں کرتا تھا تو يَلْزَمُهُ أَنْ يَعْتَرِفَ بِهِ وَيَدْدَعِيَا تو لازم ہے اس آقا پر کہ وہ نصب کا اعتراف کرے وَيَدْدَعِيَا اور اس کا دعویٰ کرے لِأَنَّ ظَاهِرَ أَنَّ الْوَلَدَ مِنْهُ اس لیے کیونکہ ظاہر یہی ہے کہ یہ بچہ آقا سے ہی ہے وَإِنْ عَزَلَ عَنْهَا اور اگر آقا اس باندی سے عزل کرتا تھا اَوْ لَمْ يُحَسِّنْهَا یا آقا اس کی حفاظت نہیں کرتا تھا یعنی کام کاج کے لیے باہر بھیج رہا ہے ہر طرح بھیج رہا ہے ابیوی کی طرح اس کی حفاظت نہیں کرتا تھا تو جَازَ لَهُ أَنْ يَنْفِيَهُ تو اب آقا کے لیے جائز ہے وہ نصب کی نفی کر سکتا ہے لِأَنَّ حَادَ الظَّاهِرَا اس لیے کیونکہ یہ جو ظاہر ہے يُقَابِلُهُ زَاهِرٌ آخَرُ اس کے مقابلے میں ایک اور ظاہر ہے بھئی پہلے بتایا اگر آقا باندی سے صحبت بھی کرتا ہے اور اس کی حفاظت بھی کرتا ہے اور عزل بھی نہیں کرتا تو اس کو اعتراف کرنا چاہیے کیونکہ ظاہر یہی ہے ان سب چیزوں سے ظاہر یہی ہے کہ یہ اسی کی اولاد ہے تو آقا کو اعتراف کرنا چاہیے دیانتاً اس پر لازم ہے اور اگر آقا اس باندی کی حفاظت نہیں کرتا تھا یا اس سے عزل کرتا تھا تو پھر آقا اس بچے کے نصب کی نفی کر سکتا ہے یعنی دیانتاً دیانتاً وہ بچے کے نصب کی نفی کر سکتا ہے اس لیے کیونکہ یہاں پر یہ ظاہر جو ہے کونسا ظاہر کہ یہ اس کی باندی کا بچہ ہے لہذا اسی کا ہونا چاہیے اس ظاہر کے مقابلے میں ایک اور ظاہر آگیا اور وہ کیا ظاہر ہے کہ آقا اسے عزل کرتا ہے اور آقا اس کی حفاظت نہیں کرتا تو ایک ظاہر کے مقابلے میں دوسرا ظاہر آگیا ایک ظاہر کیا کہ یہ بچہ آقا کا ہونا چاہیے کیونکہ یہ اسی کی باندی ہے اور اسی کی مملوک ہے اور آقا اسے وطی تو کرتا ہے بارحال چاہے عزل کرتا ہے لیکن وطی تو کرتا ہے تو یہ ایک ظاہر ہے لیکن اس کے مقابلے میں ایک دوسرا ظاہر ہے کہ آقا بے شک وطی کرتا ہے لیکن عزل کرتا ہے اور آقا اس کی حفاظت نہیں کرتا بیوی کی طرح باہر کامکاج کے لیے بھی اس کو بھیجتا رہتا ہے تو لہذا یہ ظاہر اس پہلے ظاہر کے مقابل ہے ایک ظاہر کا تقاضہ کر رہا ہے یہ بچہ آقا سے ہی ہونا چاہیے اور دوسرا ظاہر کہ آقا تو عزل کرتا ہے اور اس کی حفاظت نہیں کرتا تو یہ اس پہلے ظاہر کے مقابلے میں آ گیا تو لہذا یہاں پر آقا کے لیے نسب کی نفی جائز ہے دیانتن یہ معنی ہے تو وَإِنْ عَزَلَ عَنْهَا أَوْ لَمْ يُحَسِّنْهَا اور اگر آقا اس باندھی سے عزل کرتا ہے یا اس کی حفاظت نہیں کرتا جَازَ لَهُ أَنْ يَنْفِيَهُ تو آقا کے لیے جائز ہے کہ وہ اس بچے کی نفی کر دے لِأَنَّ هَذَا ظَاهِرَا اس لیے کیونکہ یہ جو ظاہر ہے کہ اس کی باندھی کا بچہ ہے لہذا آقا سے ہی ہونا چاہیے اس لیے کیونکہ یہ جو ظاہر ہے اس کے مقابل ایک اور ظاہر بھی ہے تو یہ بچہ آقا کا ہے یا نہیں اس میں شک آ گیا جب شک آ گیا تو آقا کے لیے نفی جائز ہے بھئی تو کہتے ہیں ہاں کدھا رویہ عن ابی حنیفت رحم اللہ اسی طرح روایت کیا گیا ہے امام صاحب سے امام صاحب سے اسی طرح روایت کیا گیا ہے یعنی پہلی صورت کے اندر آقا کو دیانتا اعتراف کرنا چاہیے اور دوسری صورت میں آقا پر اعتراف لازم نہیں وہ نفی کر سکتا ہے تو کہتے ہیں ہاں کدھا رویہ عن ابی حنیفت رحم اللہ اسی طرح روایت کیا گیا ہے امام عظم ابو حنیفت رحم اللہ سے وفیہ روایتان اخریان عن ابی یوسف وعن محمد رحمہم اللہ اور اس کے اندر دو اور روایتیں بھی ہیں ایک امام ابو یوسف رحم اللہ سے ہے اور ایک امام محمد رحمہ اللہ سے ہے اس میں دو اور روایتیں بھی ہیں ذکرناہما فی کفایت المنتحی ان دونوں روایتوں کو ہم نے کفایت المنتحی میں ذکر کیا ہے ان دونوں کو ہم نے کفایت المنتحی میں ذکر کیا ہے بھئی حاشیہ میں وہ دو روایتیں بھی دی ہوئیں ہیں وہ دو روایتیں یہ ہیں امام ابو یوسف رحمہ اللہ روایت فرماتے ہیں کہ جب آقا باندی سے وطی کرتا ہے اور آقا نے استبرہ نہیں کروایا میں نے بتلایا تھا استبرہ کا معنی ہے رحم کی صفائی طلب کرنا یعنی ایک حیث انتظار کرنا تاکہ پتہ چل جائے کہ باندی حاملہ نہیں ہے جب صحبت کے بعد باندی کو حیث آ گیا معلوم ہوا کہ باندی حاملہ نہیں تو امام ابو یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر آقا باندی سے وطی کرتا ہے اور آقا نے باندی سے استبرہ نہیں کروایا یعنی ایک حیث انتظار کیا کہ کہیں یہ حاملہ تو نہیں تو اگر استبرہ نہیں کروایا تو اس صورت میں پھر آقا کو دعویٰ کرنا چاہیے اور اعتراف کرنا چاہیے کہ بچہ میرا ہے کیونکہ آقا نے استبرہ نہیں کروایا تو امام ابو یوسف رحمہ اللہ روایت فرماتے ہیں کہ اگر آقا باندی سے وطی کرتا ہے اور پھر آقا نے استبرہ نہیں کروایا ہے تو اس صورت میں باندی نے بچے کو جنم دیا تو آقا پر اس کا اعتراف لازم ہے چاہے آقا عزل کرتا ہو یا عزل نہ کرتا ہو چاہے اس کی حفاظت کرتا ہو یا حفاظت نہ کرتا ہو بات سمجھ میں آگئی جبکہ امام محمد رحمہ اللہ روایت فرماتے ہیں کہ اگر آقا کو یہ یقین نہیں ہے کہ یہ بچہ مجھ سے ہے تو پھر اس صورت کے اندر آقا اس بچے کو آزاد کر دے آقا کیا کرے بچے کو آزاد کرے باندی سے نفع اٹھاتا رہے لیکن بچے کو آزاد کر دے کیونکہ احتمال ہے ہو سکتا یہ بچہ اسی آقا سے ہو تو اس بچے کو مملوک بنا کر نہ رکھے بات سمجھ میں آگئی تو یہ معنی ہے اور اس کے اندر دو اور روایتیں بھی ہیں امام ابو یوسف اور امام محمد رحمہ اللہ سے ان دونوں روایتوں کو ہم نے ذکر کیا ہے کفایت المنتحی میں آگے دیکھئے وَإِنْ زَوَّجَهَا فَجَعَتْ بِوَلَدٍ فَهِيَ فِي حُکْمِ أُمِّهِ بھئے یاد رکھو یہ جو بچہ ہے یہ ماں کے تابع ہوتا ہے اگر ماں آزاد تو بچہ بھی آزاد اور اگر ماں باندی ہے تو بچہ بھی مملوک ہوگا غلام یا باندی ہوگا تو یہ جو امِ ولد ہے اس کا جو بچہ ہے یاد رکھو امِ ولد کا جو بچہ ہے وہ بھی امِ ولد کے حکم میں ہے یہ بھی امِ ولد کے حکم میں ہے بھئے صورت یہ آقا کی ایک امِ ولد ہے تو اس امِ ولد سے جو بچہ ہوا تھا آقا نے کہا تھا یہ میرا بچہ ہے تو وہ بچہ تو آزاد ہے لیکن آقا نے پھر اس امِ ولد کا کسی دوسرے سے نکاح کروا دیا اور اس خواہن سے اس باندی کی اولاد ہوئی اس امِ ولد کی تو آپ نے پڑھا ہے کہ یہ بچہ ماں کے حکم میں ہے یہ ماں آقا کی مملوک ہے تو بچہ بھی آقا کا مملوک ہے اگرچہ اس بچے کا نصب ثابت ہے کیونکہ نکاح سے یہ بچہ پیدا ہوا ہے یہ اس خواہن کا بچہ ہے لیکن اس آقا کا مملوک ہے تو یہ جو بچہ ہے یہ امِ ولد کے حکم میں ہے یعنی جیسے امِ ولد آقا کے مرنے پر آزاد ہوگی اسی طرح یہ بچہ جو آقا کا مملوک ہے یہ بھی اس آقا کے مرنے پر آزاد ہو جائے گا اور جیسے امِ ولد سارے مال میں سے آزاد ہوتی ہے اور اس پر سعی نہیں ہوتی اسی طرح یہ بچہ بھی سارے مال میں سے آزاد ہوگا اور اس پر کوئی سعی وغیرہ نہیں ہوگی تو کہتے ہیں اور اگر آقا نے امِ ولد کا نکاح کروا دیا تو پھر یہ ایک بچے کو لے آئی یعنی اس نے ایک بچے کو جنم دیا تو یہ بچہ بھی اپنی ماں کے حکم میں ہے یعنی دونوں آزاد ہوں گے اور سارے مال میں سے آزاد ہوں گے اس لئے کیونکہ آزادی کا حق جو ہے وہ سرائت کر جائے گا بچے تک کت تدبیری جیسے کہ تدبیر ہے اگر ماں مدبرہ ہو تو اس کی اولاد بھی مدبر ہی ہوتی ہے تو کہتے ہیں کت تدبیری جیسے کہ تدبیر ہے اللہ طرح کیا آپ دیکھتے نہیں اَنَّ وَلَدَ الْحُرَّةِ حُرٌ کہ آزاد عورت کا بچہ آزاد ہوتا ہے وَوَلَدُ الْقِنَّةِ رَقِيقٌ اور باندی کا جو بچہ ہوتا ہے رَقِيقٌ وہ غلام ہوتا ہے وَالنَّصَبُ يَصْبُتُ مِنَزْزَوْجِ اور یہ جو بچہ ہے اس کا نصب خاون سے ثابت ہو جائے گا لِأَنَّ الْفِرَاشَ لَهُ اس لیے کیونکہ یہ فیراش اسی کا ہے یہ باندی اس کی منکوحہ ہے تو بچے کا نصب خاون سے ثابت ہو جائے گا تو کہتے ہیں لِأَنَّ الْفِرَاشَ لَهُ اس لیے کیونکہ یہ فیراش اسی خاون کا ہے وَإِنْ قَانَنْ نِكَاحُ فَاسِدًا اگرچہ نکاح فاسد ہو جاہے آقا نے نکاح فاسد ہی کروایا ہو آپ پڑھ چکے ہیں نکاح فاسد اور نکاح باطل ایک ہی چیز ہیں اور نکاح فاسد یہ ہے مثلا گواہوں کے بغیر نکاح کر لیا یا عدت کے اندر ایک عورت سے نکاح کر لیا تو یہ سب کیا ہیں نکاح فاسد اور آپ کو میں نے بتلایا تھا نکاح فاسد کا کوئی حکم نہیں یہ لغو ہے باطل ہے اس کا کوئی اعتبار ہی نہیں ہے ہاں البتہ نکاح فاسد میں جب وطی کر لے گا تو اب نکاح کے احکام ثابت ہو جائیں گے اس وطی کی وجہ سے آپ اس شخص پر مہر بھی لازم ہو جائے گا اور اس وطی سے اگر کوئی بچہ پیدا ہوا تو اس کا نصب بھی سادمی سے ثابت ہو جائے گا یعنی اس بچے کو ولد و زنا نہیں سمجھا جائے گا بلکہ وہ اس شخص کا بچہ شمار ہوگا اور نیس وطی کی وجہ سے آپ جب آپس میں ایک دوسرے کو چھوڑیں گے تو پھر عورت پر عدت بھی واجب ہوگی تو نکاح فاسد کا کوئی حکم نہیں ہوتا مگر جب وطی کر لی جائے تو پھر نکاح کے احکام آ جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ یہ بچے کا نصب ثابت ہو جائے گا خاون سے لئن الفراش لہو اس لیے کیونکہ یہ باندھی اس خاون کا فراش ہے وَإِن قَانَن نِکَحُ فَاسِدًا اگرچہ نکاح فاسد ہو اِذِلْ فَاسِدُ مُلْحَقُمْ بِسَّخِحِ اس لیے کیونکہ نکاح فاسد کو بھی ملایا گیا ہے صحیح نکاح کے ساتھ فِي حَقِّ الْأَحْكَامِ احکام کے حق میں جیسے صحیح نکاح سے نصب ثابت ہوتا ہے مہر واجب ہوتا ہے اور عورت پر جدائی میں عدت واجب ہوتی ہے تو نکاح فاسد میں بھی اسی طرح ہوگا یہ معنی ہے اِذِلْ فَاسِدُ مُلْحَقُمْ بِسَّخِحِ فِي حَقِّ الْأَحْكَامِ اس لیے کیونکہ نکاح فاسد کو ملایا گیا ہے نکاح صحیح کے ساتھ احکام کے حق میں وَلَوِدْ دَعَاهُ الْمَوْلَى اور اگر اس بچے کا دعوی آقا نے کر دیا آقا کی امہ ولد ہے اور آقا نے اس امہ ولد کا کسی دوسرے سے نکاح کر دیا اب اس خاون سے باندی نے ایک اور بچے کو جنم دیا تو اس صورت میں یہ بچہ خاوند کا شمار ہوگا کیونکہ یہ باندی خاوند کا خیراش ہے لیکن آقا نے دعویٰ کر دیا یہ میرا بچہ ہے تو پھر اس صورت میں یاد رکھو نصب تو ثابت نہیں ہوگا کیونکہ بچہ پہلے ہی ثابت و نصب ہے ہاں یہ بچہ آقا کا مملوک تھا کیونکہ یہ باندی آقا کی ہے تو یہ بچہ بھی آقا کا ہے تو جب آقا نے کہا کہ یہ بچہ میرا ہے تو نصب تو ثابت نہیں ہوگا لیکن بچہ آزاد ہو جائے گا بچہ آزاد ہو جائے گا تو کہتے ہیں وَلَوِدْ دَعَاهُ الْمَوْلَى اور اگر آقا نے اس بچے کا دعویٰ کر دیا لَا يَثْبُتُ النَّسَبُهُ مِنْهُ تو اس بچے کا نصب آقا سے ثابت نہیں ہوگا لِأَنَّهُ ثَابِتُ النَّسَبِ مِنْ غَيْرِهِ اس لیے کیونکہ وہ بچہ ثابت نصب ہے آقا کے علاوہ سے یعنی خاوند سے وَيَعْتِقُ الْوَلَدُ اور وہ بچہ آزاد ہو جائے گا کیونکہ آقا کا کیا خیال ہے یہ میرا بچہ ہے لہذا اس کے اقرار پر اس کا معاخضہ ہوگا اور یہ بچہ آزاد ہو جائے گا تو کہتے ہیں وَيَعْتِقُ الْوَلَدُ اور وہ بچہ آزاد ہو جائے گا وَتَصِيرُ أُمُّهُ أُمَّ وَلَدٍ لَهُ لِأِقْرَارِهِ اور یہ باندھی جو ہے آقا کی ام میں ولد ہو جائے گی لِأِقْرَارِهِ آقا کے اقرار کرنے کی وجہ سے یہ باندھی آقا کی ام میں ولد بن جائے گی آقا کے اقرار کرنے کی وجہ سے تو اشکال ہوتا ہے کہ ام میں ولد ہی کی تو بات چل رہی ہے یہ تو پہلے سے ہی آقا کی ام میں ولد تھی اس نے پہلے ایک بچے کو جنم دیا تھا اور آقا نے کہا تھا یہ میرا بچہ ہے تو یہ تو پہلے ہی ام میں ولد تھی پھر آقا نے اس کا کسی سے نکاح کروایا تھا پھر آقا نے اس کا کسی سے نکاح کروایا تھا تو یہ کہنا کہ آقا نے جب خاوند کے بچے کا اقرار کیا تو بچہ تو آزاد ہو جائے گا اور یہ باندھی تو پہلے ہی آقا کی ام میں ولد ہے پھر کیا مانا کہ یہ باندھی اس اقرار کی وجہ سے آقا کی ام میں ولد بن جائے گی تو ابت جو ہے اعتراض سمجھ میں آ رہا ہے تو پھر شارحین جواب دیتے ہیں کہ یہاں الگ صورت بنا لے آقا نے اپنی ام میں ولد کا نکاح نہیں کروایا بلکہ عام باندھی تھی آقا کی اس سے آقا کی کوئی اولاد نہیں ہے اور اس باندھی کا آقا نے کسی سے نکاح کروا دیا اب یہ عام باندھی ہے آقا کی ام میں ولد نہیں ہے اس باندھی کا آقا نے کسی سے نکاح کروا دیا اور خاوند سے باندھی نے ایک بچے کو جنم دیا تو یہ بچہ خود بخود اس خوابند کا شمار ہوگا کیونکہ یہ باندھی اس کی منکوحہ ہے اس کا فراش ہے اور پھر آقا نے کہہ دیئے یہ بچہ میرا ہے تو نصب تو ثابت نہیں ہوگا البتہ بچہ آزاد ہو جائے گا اور نصب تو ثابت نہیں ہوگا لیکن یہ باندھی اب آقا کی امہ ولد بن جائے گی کیونکہ آقا کا یہ گمان ہے کہ یہ میرے بچے کی ماں ہے تو یہ صورت بنا لے بعد سمجھ میں آگے یہاں جو آقا دعویٰ کر رہا ہے وہ اپنی امہ ولد کے بچے کا دعویٰ نہیں کر رہا بلکہ اپنی عام باندھی کے بچے کا دعویٰ کر رہا ہے صورت سمجھ میں آگئی تو پھر اس صورت میں یہ بات ٹھیک ہو جاتی ہے وَتَصِيرُ أُمُّهُ أُمَّا وَلَدٍ لَهُ لِإِقْرَارِهِ اور یہ بچے کی جو ماں ہے یہ آقا کی امہ ولد بن جائے گی لِإقْرَارِهِ آقا کے اقرار کی وجہ سے نصب تو ثابت نہیں لیکن بچہ بھی آزاد اور باندھی بھی امہ ولد بن گئی آگے دیکھئے بھئی وَإِذَا مَاتَ الْمَوْلَا عَتَقَتْ مِن جَمِيعِ الْمَالِ اور جب آقا مر جائے تو امہ ولد آزاد ہو جاتی ہے سارے مال سے یعنی سلس میں سے نہیں آزاد ہوگی مدبر کی طرح بلکہ سارے مال میں سے آزاد ہو جائے گی یعنی اگر آقا کا سارا مال یہی امہ ولد ہے اور کوئی مال ہی نہیں ہے پھر بھی یہ آزاد ہو جائے گی تو کہتے ہیں وَإِذَا مَاتَ الْمَوْلَا عَتَقَتْ مِن جَمِيعِ الْمَالِ اور جب آقا مر جائے تو یہ امہ ولد آزاد ہو جائے گی سارے مال سے لِحَدِيثِ سَعِيدِ بِنِ الْمُسَيِّبِ رَحِمَهُ اللَّهِ حَدْ سَعِيدِ بِنِ الْمُسَيِّبِ رَحِمَهُ اللَّهِ کی حدیث کی وجہ سے حَدْ سَعِيدِ بِنِ الْمُسَيِّبِ یاد رکھو یہ جلیل القدر تابعی گزرے ہیں بھئی حضر سعید ابن المسیب بھی اور اسی طرح سعید ابن جبہر بھی یہ دونوں جلیل القدر تابعی ہیں بھئی تو کہتے ہیں حضر سعید ابن المسیب رحمہ اللہ کی حدیث کی وجہ سے کہ حضور علیہ السلام نے امہات اولاد کی آزادی کا فیصلہ فرمایا امر کا یہاں معنی حکم دینا نہیں یعنی یہ معنی نہیں ہے کہ حضور نے حکم دیا کہ امہات اولاد کو آزاد کرو بلکہ حضور نے فیصلہ فرمایا یعنی شرعی حکم بتلایا سب کو کہ امہات اولاد آزاد ہو جاتی ہیں آقا کے مرنے کے بعد یہ معنی ہے کہ حضر سعید ابن المسیب رحمہ اللہ کی حدیث کی وجہ سے کہ انہ نبی علیہ الصلاة والسلام امر بعتق امہات الاولاد کہ حضور علیہ السلام نے فیصلہ فرمایا امہات اولاد کی آزادی کا وَأَلَّا يُبَعْنَ فِي دَيْنِن اور یہ کہ امہات اولاد کو دین کے اندر نہ بیچا جائے وَلَا يُجْعَلْنَ مِنَ السُّلُسِ اور یہ کہ امہات اولاد کو سلس میں سے قرار نہ دیا جائے یہاں تک ہے حدیث بھئی تو حضور علیہ السلام نے امہات اولاد کی آزادی کا بھی فیصلہ فرمایا اور یہ کہ ان کو دین کے اندر بھی نہیں بیچا جا سکتا اور ان کو سلس میں سے بھی قرار نہیں دیا جا سکتا وَلِأَنَّ الْحَاجَةَ اِلَا الْوَلَدِ اَصْلِيَّتُن یہاں سے عقلی دلیل ذکر کر رہے ہیں صاحبِ ہدایہ پہلی نقلی دلیل تھی یعنی حدیث اور دوسری اب عقلی دلیل ہے کہتے ہیں وَلِأَنَّ الْحَاجَةَ اِلَا الْوَلَدِ اَصْلِيَّتُن اس لیے کیونکہ اولاد کی جو حاجت ہے اصلیتن وہ اصلی ہے یاد رکھو انسان کی حاجات دو قسم کی ہیں کچھ حاجات اصلیہ ہیں اور کچھ حاجات زائدہ ہیں حاجات اصلیہ وہ ہیں کہ ان کے بغیر چارہ ہی نہیں ان کے بغیر گزارہ ہی نہیں جیسے ہر انسان کھانے پینے کا محتاج ہے تو یہ اس کی حاجات اصلیہ میں سے ہے اسی طرح ہر انسان کپڑے پہننے کا محتاج ہے تو یہ کپڑے اس کی حاجات اصلیہ میں سے ہیں جبکہ اس کے مقابلے میں کچھ حاجات زائدہ ہیں زائد حاجتیں زائد حاجتیں یعنی انسان تمام چیزوں میں سہولت چاہتا ہے زیادہ سے زیادہ اس کے لیے آسانی ہوتی چلی جائے تو جتنی سہولت والی چیزیں ہیں وہ جمع کرتا چلا جاتا ہے تو یہ ساری کیا ہیں حاجات زائدہ ہیں حاجات اصلیہ میں داخل نہیں ہیں بات سمجھ میں آگئی ایک ہے ابقاء نفس کی حاجت اور ایک ہے ابقاء نسل کی حاجت ابقاء نفس یہ بھی حاجت اصلیہ ہے ابقاء نفس یعنی اپنی ذات کو باقی رکھنا ہر انسان اپنی ذات کو باقی رکھنے کے لیے کھانے پینے کا محتاج ہے تو یہ کیا ہے ابقاء نفس یہ اس کی حاجت اصلیہ ہے اور اسی طرح ہر انسان چاہتا ہے کہ اس کی نسل باقی رہے اس کی اولاد کا سلسلہ جاری رہے تو یہ ابقاء نسل ہے اور یاد رکھو ابقاء نسل بھی حاجات اصلیہ میں سے ہے یہ انسان کی حاجات اصلیہ میں سے ہے تو صاحبِ ہدایہ فرما رہے ہیں وَلِأَنَّ الْحَاجَةَ إِلَى الْوَلَدِ اَصْلِيَّةٌ اور اس لیے کیونکہ اولاد کی جو حاجت ہے وہ حاجتِ اصلی ہے فَتُقَدَّمُ عَلَى حَقِّ الْوَرَسَتِ وَدْدَيْنِ لہذا اس کو مقدم کیا جائے گا وارثوں کے حق پر ودینی اور دین پر کا تکفینی جیسے کہ کفن دفن ہے بھئی دیکھئے جب کسی شخص کا انتقال ہوتا ہے تو سب سے پہلے وہ کفن دفن کا محتاج ہے وہ مرنے والا تو یہ اس کی حاجتِ اصلیہ ہے اور حاجتِ اصلیہ کو سب چیزوں پر مقدم کیا جاتا ہے اس لیے کفن دفن سب پر مقدم ہے اس کے بعد مرنے والے کے دیون بعد میں ادا کیے جائیں گے اور غصیت اور وارثوں کو مال بھی اس کے بعد دیا جائے گا تو حاجتِ اصلیت باقی تمام چیزوں پر مقدم ہوتی ہے یہاں تک کہ وارثوں کے حق پر بھی مقدم ہوتی ہے اور دین پر بھی مقدم ہوتی ہے تو یہاں پر بھی یہ جو امِ ولد ہے یہ سارے مال میں سے آزاد ہو جائے گی اس کے اندر وارثوں کا حق بھی نہیں ہے اور اس کے اندر قرض خواہوں کا بھی کوئی حق نہیں ہے کیونکہ یہ انسان کی حاجاتِ اصلیہ میں سے ہے اس باندھی سے اس کو اولاد حاصل ہو رہی تھی تو یہ اس کی حاجاتِ اصلیہ میں سے ہے جب یہ حاجاتِ اصلیہ میں سے ہے تو یہ کفن دفن کی طرح مقدم ہوگی یعنی اس میں وارثوں کا حق بھی نہیں ہوگا اور قرض خواہوں کا بھی اس میں حق نہیں ہوگا تو یہ سارے مال میں سے آزاد ہوگی یہ معنی ہے اور اس لیے کیونکہ اولاد کی جو حاجت ہے وہ اصلی ہے تو لہذا یہ مقدم ہوگی وارثوں کے حق پر بھی اور دین پر بھی کا تکفینی جیسے کہ کفن دفن ہے بخلاف الددبیر بخلاف مدبر بنانا لِعَنَّهُ وَسِيَّةٌ کیونکہ وہ تو وصیت ہے بِمَا هُوَ مِنْ زَوَائِدِ الْحَوَائِجِي بِمَا هُوَ مِنْ زَوَائِدِ الْحَوَائِجِي یہ اضافت ہو رہی ہے صفت کی موصوف کی طرف حوائج زائدہ بھئی حوائج یعنی حاجتیں ایسی حاجتیں زوائد جو زائد ہیں بھئی تو یہ زوائج صفت ہے حوائج کی اور اس کو پھر موصوف پر مقدم کر کے اس کی طرف اضافت کر دی گئی بھئی تو کہتے ہیں لِعَنَّهُ وَسِيَّةٌ کیونکہ تدبیر جو ہے وہ تو وصیت ہے بِمَا هُوَ مِنْ زَوَائِدِ الْحَوَائِجِي اس چیز کی جو کہ زائد حاجتوں میں سے ہو وصیت یہ زائد حاجتوں میں سے ہے کیونکہ اس میں غیر کو مال دیا جا رہا ہے یہ اس میت کی اصل حاجتوں میں سے نہیں ہے لہذا تدبیر جو ہے وہ دین سے مؤخر ہوگی بھئی کیونکہ وہ حاجات زائدہ میں سے ہے یہ معنی ہے لِعَنَّهُ وَسِيَّةٌ بِمَا هُوَ مِنْ زَوَائِدِ الْحَوَائِجِي اس لیے کیونکہ یہ وصیت ہے اس چیز کی جو کہ زائد حاجتوں میں سے ہے آگے دیکھئے وَلَا سِعَائَتَ عَلَيْهَا فِي دَيْنِ الْمَوْلَى لِلْغُرَمَائِي اور اس امہِ ولد پر صعی بھی نہیں ہے فِي دَيْنِ الْمَوْلَى لِلْغُرَمَائِي جو آقا کا دین ہے قرض خواہوں کے لیے اگر آقا پر کوئی دین تھا تو اس دین کے اندر بھی امہِ ولد کے ذمہ کوئی صعی نہیں ہے بھئی تو کہتے ہیں وَلَا سِعَائَتَ عَلَيْهَا فِي دَيْنِ الْمَوْلَى لِلْغُرَمَائِي اور اس امہِ ولد پر صعی بھی نہیں ہے قرض خواہوں کے لیے آقا کے دین میں لِمَا رَوَيْنَا اس حدیث کی وجہ سے جو ہم نے روایت کر دی وہ جو سعید ابن المسیب رحمہ اللہ نے حدیث روایت کی کہ حضور علیہ السلام نے امہاتِ اولاد کی آزادی کا آزادی کا فیصلہ فرمایا اور یہ کہ ان کو بیچا نہ جائے اور نہ ان کو سلس میں سے قرار دیا جائے تو اس حدیث کے اندر آیا کہ امہِ ولد کو بیچا بھی نہیں جا سکتا معلوم ہوا یہ مالِ متقویم نہیں ہے جب یہ مالِ متقویم نہیں ہے تو اس کے اندر قرض خواہوں کا بھی کوئی حق نہیں ہے بھئی تو کہتے ہیں لِمَا رَوَيْنَا اس حدیث کی وجہ سے جو ہم نے روایت کر دی وَلِئَنَّهَا لَيْسَدْ بِمَالٍ مُتَقَوِّمٍ میری کتاب میں ہے متقویم بھئی وَا کے اوپر شد کے ساتھ ساتھ زبر بھی ہے یہ درست نہیں ہے بھئی یہ لفظ متقویم ہے بھئی مالِ متقویم تو کہتے ہیں وَلِئَنَّهَا لَيْسَدْ بِمَالٍ مُتَقَوِمٍ اور اس وجہ سے کہ امہِ ولد جو ہے وہ مالِ متقویم نہیں ہے یعنی ایسا مال جس کی قیمت ہو وہ امہِ ولد ایسا مال نہیں ہے حَتَّا لَا تُزْمَنُ بِالْغَسْبِ حَتَّا لَا تُزْمَنَا میری کتاب میں نون پر زبر ہے بھئی لیکن یہ درست نہیں یہاں پر بھی لا تُزْمَنُ پڑھیں گے کیونکہ حَتَّا کا ما بعد ما قبل کی طرف نسبت کرتے ہوئے مستقبل نہیں ہے بھئی حَتَّا لَا تُزْمَنُ بِالْغَسْبِ عِنْدَا عَبِ حَنیفَةَ رحم اللہ یہاں تک کہ یہ امہِ ولد جو ہے وہ مضمون نہیں ہوگی غصب کی وجہ سے امام صاحب کے نزدیک بھئی صورت یہ ایک شخص نے کسی دوسرے کی امہِ ولد کو غصب کر لیا اور یہ امہِ ولد اسی غاصب کے پاس ہلاک ہو گئی اور آپ نے پڑھا ہے اس صورت نے غاصب پر زمان آیا کرتا ہے جب وہ غصب شدہ چیز اسی کے پاس ہلاک ہو جائے لیکن امہِ ولد تو غیر متقویم ہے لہذا غاصب کے پاس اگر امہِ ولد ہلاک بھی ہو جائے تو غاصب پر کوئی زمان نہیں آئے گا یہ معنی ہے کہ اس لئے کیونکہ امہِ ولد جو ہے وہ قیمت والا مال نہیں ہے یہاں تک کہ یہ باندھی جو ہے اس کا زمان بھی نہیں لیا جائے گا غصب کی وجہ سے امام صاحب کے نزدیک لہذا اس امہِ ولد کے ساتھ قرصخاہوں کا حق بھی متعلق نہیں ہوگا کیونکہ یہ مال متقویم نہیں ہے بھئی اگر کوئی قیمت والی چیز ہوتی تو اسے قرصخاہوں کا حق متعلق ہوتا کہ اس کے ذریعے قرصخاہوں کا قرض ادا کیا جائے لیکن یہ تو مال متقویم ہی نہیں ہے تو کہتے ہیں فلا یتعلق بہا حق الغرمائی لہذا اس امہِ ولد کے ساتھ قرصخاہوں کا حق بھی متعلق نہیں ہوگا کل قصاصی جیسے کہ قصاص ہے قصاص بھی حق ہے لیکن لیکن قصاص مال متقویم نہیں ہے لہذا قصاص کے ساتھ بھی قرصخاہوں کا حق متعلق نہیں ہوگا صورت یہ ایک آدمی ہے اس پر بہت سارے قرضے ہیں اور اسی آدمی نے کسی شخص سے قصاص لینا ہے اس قاتل نے اس آدمی کے بیٹے یا باپ کو قتل کر دیا تو یہ جو مقروض آدمی ہے اس نے اس قاتل سے قصاص لینا ہے اور قصاص کوئی مال متقویم نہیں ہے وہ اس کا حق ہے لیکن مال نہیں ہاں البتہ کبھی کبھار قصاص میں سلح کر لی جاتی ہے اور قصاص کو چھوڑ کر مال لے لیا جاتا ہے توجہ ہے لہذا اب یہ شخص جو مقروض ہے جس نے کسی دوسرے سے قصاص بھی وصول کرنا ہے اس مقروض کا انتقال ہو گیا جب اس مقروض کا انتقال ہو گیا تو اب وہ قرضخاہ آ گئے اور قاتل کے پاس پہنچ گئے کہ وہ جو مقروض تھا جس نے ہمارے پیسے دینے تھے اس کا حق تھا آپ پر آپ سے اس نے قصاص لینا تھا اب ہمیں اس کے بدلے میں مال دو ہمیں مال دو کیونکہ مرنے والا ہمارا مقروض تھا اور اس کا تمہارے اوپر حق تھا تو اب تم ادائیگی کرو کہتے ہیں نہیں قصاص حق تو تھا اس مرنے والے کا لیکن وہ مال متقویم نہیں ہے لہذا قاتل سے وہ قرضخاہ مال کا مطالبہ نہیں کر سکتے تو یہاں پر بھی اسی طرح ہے یہ جو امیں ولد ہے یہ بھی غیر متقویم ہے لہذا اس سے بھی قرضخاہ اپنے حق کا مطالبہ نہیں کر سکتے اس سے سعی نہیں کروائی جا سکتی تو یہ معنی ہے فَلَا يَتَعَلَّقُ بِهَا حَقُ الْغُرَمَائِيَ تو امیں ولد کے ساتھ قرضخاہوں کے حق کا تعلق نہیں ہوگا کل قصاصی جیسے کہ قصاص ہے لَأَن لَهُمْ مَالٌ مُتَقَوِمٌ کیونکہ وہ مال متقویم ہیں بل اتفاق لہذا اس سے قرضخاہ دین کا مطالبہ کر سکتے ہیں اور پھر وہ سعی کر کے وہ قرض ادا کرے گا آگے دیکھئے وَإِذَا أَسْلَمَتْ أُمْ مُولَدٍ نَصْرَانِيِّ فَعَلَيْهَا انتَصَافِ قِيمَتِهَا بھئی یہ مسئلہ پہلے بھی گزر چکا ہے سورت مسئلہ یہ ایک عیسائی ہے اور اس کی باندی ہے اس باندی کو اس عیسائی نے امِ ولد بنا دیا تو اب یہ عیسائی کی امِ ولد ہے پھر یہ امِ ولد مسلمان ہو گئی اور کوئی مسلمان باندی کسی کافر کے تخت نہیں رہ سکتی تو لہذا فقہا فرماتے ہیں کہ یہ جو امِ ولد ہے اب یہ سعی کرے گی اور اپنی قیمت لا کر اپنے عیسائی آقا کو ادا کرے گی اور پھر آزاد ہو جائے کیونکہ امِ ولد مسلمان ہو چکی ہے اب یہ کافر کے تخت نہیں رہ سکتی تو کہتے ہیں وَإِذَا أَسْلَمَتْ أُمُ وَلَدِ النَّصْرَانِي اور جب عیسائی کی امِ ولد مسلمان ہو گئی فَعَلَيْهَا اَنْتَسْعَ فِي قِيمَتِهَا تو اس پر واجب ہے کہ وہ سعی کرے گی اپنی قیمت میں اور آپ پڑھ چکے ہیں امِ ولد کی قیمت عام باندی کی قیمت کا تیسرا حصہ ہوتی ہے اگر اس باندی کی قیمت تین سو درہم تھی تو امِ ولد ہونے کے بعد اب اس کی قیمت صرف سو درہم ہے تو یہ اپنے سو درہم جو قیمت ہے وہ لا کر اس عیسائی آقا کو دے گی اور آزاد ہو جائے گی تو کہتے ہیں فَعَلَيْهَا أَنْتَسْعَ فِي قِيمَتِهَا تو اس امِ ولد پر واجب ہے کہ یہ سعی کرے گی اپنی قیمت میں وَهِيَ بِمَنزِلَتِ الْمُقَاتَبَتِ اور یہ امِ ولد مکاتبہ کے درجے میں ہے لَا تَعْتِقُ حَتَّ تُعَدِّيَ السِّعَایَتَ یہ آزاد نہیں ہوگی یہاں تک یہ سعی ادا کر دے یعنی وہ کمائی لا کر حوالے کر دے پھر آزاد ہوگی وَقَالَ زُفَرُ رَحِمَهُ اللَّهِ اور امام زفر رحمہ اللہ فرماتے ہیں تَعْتِقُ فِي الْحَالِ کہ یہ فِي الْحَالِ ہی آزاد ہو جائے گی وَسِّحَایَتُ دَيْنُ عَلَيْهَا اور سعی جو ہے وہ اس پر دین ہوگا ہمارے نزدیک تو یہ باندھی جو ہے یہ عیسائی کی جو امِ ولد ہے جو مسلمان ہوگئی ہے یہ مکاتبہ کے درجے میں ہوگئی ہے ابھی آزاد نہیں یہ پیسے کمائی کر لائے گی اور جب ادایگی کر دے گی پھر آزاد ہوگی جبکہ امام زفر فرمہ رماتے ہیں نہیں یہ فِي الْحَالِ ہی آزاد ہوگئی البتہ اب اس کی قیمت اس کے اوپر دین ہے اور یہ کمائی کرے گی اور لاکر وہ دین ادا کرے گی تو کہتے ہیں وَقَالَ زُفَرُ رَحِمَهُ اللَّهُ اور امام زفر رحمہ اللہ فرماتے ہیں تَعْتِقُ فِي الْحَالِ کہ یہ امِ ولد فِي الْحَالِ ہی آزاد ہو جائے گی وَسِّعَایَتُ دَيْنُ عَلَيْهَا اور یہ سعی اب اس کے اوپر دین ہے وَحَادَ الْخِلَافُ فِي مَا اِذَا عُرِزَ عَلَى الْمَوْلَى الْإِسْلَامُ فَآبَا صاحبِ ہدایہ فرما رہے ہیں کہ یہ جو امام زفر کا ہمارے ائمہ سے اختلاف ہے وہ اس وقت ہے جب آقا پر بھی اسلام کو پیش کیا گیا اور اس نے انکار کر دیا بھئی یاد رکھو امِ ولد مسلمان ہو گئی ہے تو آقا پر اسلام کو پیش کیا جائے گا اگر آقا بھی مسلمان ہو جاتا ہے تو یہ اسی کی امہ ولد رہے گی لیکن اگر آقا اسلام لانے سے انکار کر دیتا ہے تو پھر اس صورت کے اندر ہمارا اور امام زفر کا اختلاف ہے امام زفر کے نزدیک یہ باندی فوراں آزاد ہو جائے گی البتہ اب اس کے اوپر دین ہے سعی کرے گی اور وہ دین ادا کرے گی جبکہ ہمارے نزدیک یہ ابھی باندی ہی ہے اور یہ مکاتبہ کے درجے میں ہے یہ جب پوری ادائیگی کر دے گی پھر آزاد ہوگی تو کہتے ہیں اور یہ اختلاف اس صورت میں ہے جب آقا پر اسلام کو پیش کیا گیا تو آقا نے انکار کر دیا اگر آقا مسلمان ہو گیا تو یہ امہ ولد اپنے خال پر باقی رہے گی یعنی اسی طرح اس کی امہ ولد رہے گی لہو اب دلیل آگئی امام زفر کی لہو امام زفر رحمہ اللہ کی دلیل یہ ہے کہ اَنَّ اِزَالَتَ ذُلِّ عَنْهَا بَعْدَمَا أَسْلَمَتْ وَاجِبٌ امام زفر فرماتے ہیں کہ مسلمان باندی کا عیسائی کے تحت رہنا یہ اس کے لیے ذلت کا باعث ہے لہذا اس باندی کو ذلت سے نجات دلانا واجب ہے لہذا اس باندی کو یا تو بیچا جائے گا یا آزاد کیا جائے گا اور بیچا تو نہیں جا سکتا کیونکہ یہ امہ ولد ہے تو دوسری صورت آزادی ہی رہ گئی لہذا اس کے آزاد ہونے کا حکم لگایا جائے گا تو کہتے ہیں لہو امام زفر رحمہ اللہ کی دلیل یہ ہے کہ اَنَّ اِزَالَتَ ذُلِّ عَنْهَا کہ اس امہ ولد سے ذلت کو دور کرنا بعدما اسلامت بعد اس کے کہ جب وہ مسلمان ہو گئی ہے واجب ان یہ واجب ہے بعد اس کے کہ جب یہ باندی مسلمان ہو گئی ہے تو اب اس سے ذلت کو دور کرنا یہ واجب ہے وَذَلِكَ بِالْبَعِ اَوِ الْإِعْتَاقِ اور یہ جو ہے بیع کے ذریعے یا اعتاق کے ذریعے ہوگا کہ اس سے ذلت کو دور کیا جائے وَقَدْ تَعَذَّرَ الْبَعُ اور بیع تو متعذر ہو گئے ممکن نہ رہی فَتَعَيَّنَ الْإِعْتَاقُ تو اعتاق متعین ہو گیا وَلَنَا اور ہماری دلیل یہ ہے ہم کہتے ہیں کہ اگر آپ امِ ولد کی آزادی کا فیصلہ کریں تو پھر تو یہ آپ نے دونوں کی رعایت نہ رکھی آپ نے تو باندی کی رعایت رکھی وہ جو عیسائی آقا ہے اس کی آپ نے کوئی رعایت نہیں رکھی حالانکہ یہاں دونوں کی رعایت بھی ہو سکتی ہے وہ اس طرح کہ اس باندی کو مکاتبہ قرار دے دیا جائے کہ جو جا کر پیسے کما کر لاؤ آقا کو ادا کرو اور جب تم ادا کر دوگی تو تم آزاد ہو جاؤ گی تو اس میں دونوں کی رعایت ہو گئی باندی مکاتبہ کے درجے میں ہو گئی جب مکاتبہ کے درجے میں ہو گئی تو آقا کا قبضہ اس پر سے ختم ہو گیا اب آقا اسے خدمت وغیرہ نہیں لے سکتا اور آقا کی بھی رعایت ہو گئی کہ آقا کو اس کا بدل مل جائے گا اس کے ہاتھ سے باندی مفت میں نہیں نکلے گی بلکہ بدل کے ذریعے نکلے گی تو یہاں دونوں کی رعایت رکھی جائے گی اور ہماری دلیل یہ ہے کہ انن نظر من الجانبینی کہ رعایت جو ہے دونوں جانب سے ہو گی اس باندی کو مکاتبہ قرار دینے میں اس لیے کیونکہ باندی سے بھی زلت دور ہو جائے گی اس لیے کیونکہ وہ قبضے کے اعتبار سے آزاد ہو گئی کیونکہ مکاتب قبضے کے اعتبار سے آزاد کی طرح ہوتا ہے آقا اسے خدمت وغیرہ نہیں لے سکتا تو کہتے ہیں اس لیے کیونکہ باندی سے بھی زلت دور ہو جائے گی اس وجہ سے کہ وہ آزاد ہوگی قبضے کے اعتبار سے وَزَرَرُ عَنِ زِمِّيِّ اور اسی طرح اس زمی سے یعنی عیسائی سے نقصان بھی دور ہو جائے گا لِمْ بِعَاسِهَا عَلَى الْقَسْبِي اِمْ بِعَاسِ کا مانع ہے یہاں تیار ہونا اِمْ بَعَاسَ يَنْ بَعِسُو اِمْ بِعَاسَن بَعِسَا کے ساتھ ہے لِمْ بِعَاسِهَا عَلَى الْقَسْبِي بوجہ اس باندی کے تیار ہونے کے علل کس بھی کمائی پر زمی سے بھی نقصان دور ہو گیا کیونکہ یہ باندی کمائی پر تیار ہو گی کیونکہ اس کمائی کی وجہ سے اس کو آزادی مل رہی ہے تو کہتے ہیں وَزَرَرُ عَنِ زِمِّي اور نقصان بھی دور ہو گیا اس زمی سے لِمْ بِعَاسِهَا عَلَى الْقَسْبِي بوجہ اس باندی کے تیار ہونے کے کمائی پر نَيْ لَنْ لِشَرَفِ الْحُرِّيَّتِ آزادی کے شرف کو پانے کے لیے باندی بھی کمائی پر تیار ہو گی آزادی کے شرف کو پانے کے لیے کہ اسے آزادی کا اعزاز مل جائے فَيَاسِلُ زِمِّيُ الْا بَدْلِ مِلْكِهِ فَيَاسِلُ وَصَلَى يَاسِلُ کے معنی پہنچنا فَيَاسِلُ زِمِّيُ الْا بَدْلِ مِلْكِهِ تو زمی جو ہے وہ اپنی ملکیت کے بدل کو پہنچ جائے گا یعنی زمی کو اس کی ملکیت کا بدل مل جائے گا باندی کی قیمت مل جائے گی تو فَيَاسِلُ زِمِّيُ الْا بَدْلِ مِلْكِهِ تو زمی جو ہے اپنی ملکیت کے بدل کو پہنچ جائے گا اَمَّا لَوْ اُعْتِقَتْ وَهِيَ مُفْلِسَةٌ باقی اگر اس کو آزاد کر دیا جائے وَهِيَ مُفْلِسَةٌ اور حال یہ ہے کہ یہ مفلسہ ہے اس کے پاس کوئی مال نہیں اگر امام زفر رحم اللہ کا قول لیا جائے تو فی الحال ہی اس باندی کو آزاد کرا دینا پڑے گا اور اس وقت تو اس کے پاس مال ہے نہیں تو اس کو سعی کر کے کمائی کر کے مال ادا کرنا ہے تو پھر تو یہ کمائی میں سستی کرے گی کیونکہ آزادی تو اس کو مل چکی ہے آزادی تو اس کو مل چکی ہے تو یہ کہے گی مجھے کیا ضرورت ہے محنت مشقت اٹھا کر پیسے لا کر آقا کو دینے کی میں تو پہلے ہی آزاد ہو چکی ہوں تو لہذا اگر اسی وقت باندی کی آزادی کا فیصلہ کیا جائے تو پھر یہ کمائی میں سستی کرے گی تو اس میں آقا کا نقصان ہے لہذا فی الحال اس کی آزادی کا فیصلہ نہ کیا جائے بلکہ اس کی آزادی مشروط ہوگی ادائیگی کے ساتھ جب ادائیگی کر دے گی تب آزاد ہو جائے گی تو کہتے ہیں اما لو اعتقت وہی مفلستن اور باقی اگر اس کو آزاد کر دیا گیا ہے وہی مفلستن اور حال یہ ہے کہ یہ مفلسہ ہے تو تتوانا فلقس بھی تو یہ سستی کرے گی کمائی میں وَمَالِيَّتُ أُمِّ الْوَلَدِيَعْتَقِدُهَا ذِمِّيُّ مُتَقَوِّمَةً اچھا بھئی یہاں بے اعتراض ہوتا ہے امام صاحب پر کہ اے امام صاحب آپ کے نزدیک تو امِ ولد غیر متقویم ہے لیکن یہاں اس عیسائی کی امِ ولد کے مسئلے میں آپ بھی فرماتے ہیں کہ یہ امِ ولد جو ہے یہ سعی کرے گی اور اپنی قیمت کما کر لاکر آقا کو دے گی تو جب امِ ولد غیر متقویم ہے تو پھر اس پر سعی کیسے واجب کی جا سکتی ہے تو اس کا جواب دیں گے صاحبِ ہدایہ دو جواب ذکر کریں گے ایک جواب یہ کہ بھئی اگرچہ ہمارے نزدیک کی امِ ولد غیر متقویم ہے لیکن عیسائی کے نزدیک تو وہ مال متقویم ہے لہذا عیسائی کو اسی کے اعتقاد پر چھوڑ دیا جائے گا اسی کے اعتقاد والا معاملہ اس کے ساتھ کیا جائے گا اور اس کے خیال میں تو یہ امِ ولد متقویم ہے لہذا امِ ولد کمائی کر کے قیمت ادا کرے گی اور آزاد ہو جائے گی تو ایک جواب تو یہ دیں گے صاحبِ ہدایہ کہ امِ ولد غیر متقویم ہے لیکن عیسائی کے ساتھ اسی کے اعتقاد کا معاملہ کیا جائے گا آگے دوسرا جواب بھی ذکر کریں گے کہتے ہیں وَمَالِيَّتُ اُمِّ الْوَلَدِ يَعْتَقِدُهَا زِمِّيُّ مُتَقَوِّمَتًا اور امِ ولد کی مالیت جو ہے زمی کا اعتقاد ہے اس کے بارے میں کہ وہ قیمت والی ہے امِ ولد کی مالیت قیمت والی ہے زمی کا یہ اعتقاد ہے فَيُتَرَكُ وَمَا يَعْتَقِدُهُ تو زمی کو چھوڑ دیا جائے گا وَمَا يَعْتَقِدُهُ اور جس کا وہ اعتقاد کرتا ہے یہ وہ بمانے معا کے ہے فَيُتَرَكُ وَمَا يَعْتَقِدُهُ تو اس زمی کو اس کے اعتقاد کے ساتھ ہی چھوڑ دیا جائے گا یعنی اس کو اس کے حال پر ہی چھوڑ دیا جائے گا اس کے اعتقاد کے مطابق اس سے سلوک کیا جائے گا اور اس کے خیال میں تو امِ ولد متقبیم ہے تو امِ ولد سعی کرے گی اس کے لئے بھئی یہ معنی ہے فَيُتَرَكُ وَمَا يَعْتَقِدُهُ تو اس زمی کو اس کے اعتقاد کے ساتھ چھوڑ دیا جائے گا وَلِئَنَّهَ یہاں سے دوسرا جواب دے رہے ہیں کہ یہ امِ ولد کیوں سعی کرے گی تو دوسرا جواب یہ ہے کہ امِ ولد اگرچہ غیر متقبیم ہے لیکن یہ حق محترم تو ہے بھئی دیکھئے یاد رکھو آپ جتنی چیزوں کے مالک ہیں وہ سب چیزیں قابل احترام ہیں آپ جتنی چیزوں کے مالک ہیں وہ سب چیزیں قابل احترام ہیں کسی کو اجازت نہیں ہے آپ کی کوئی چیز ضائع کرے یا خراب کرے اگر کوئی ضائع کرے گا یا خراب کرے گا تو اس کو زمان دینا پڑے گا کیوں؟ کیونکہ اس نے آپ کا مال ضائع کیا ہے تو یہ مال کیا ہے؟ محترم ہے اس کا احترام ہے اس کی عزت ہے بھئی تو اسلامی مملکت کے اندر ہر شخص کی جان بھی محفوظ ہے اور اس کا مال بھی محفوظ ہے جیسے جان محترم ہے اسی طرح مال بھی محترم ہے تو یہاں پر بھی ہم کہتے ہیں یہ جو امی ولد ہے یہ اگرچہ مال متقویم تو نہیں لیکن مال محترم تو ہے احترام تو اس کا ہے عیسیٰ اس کا مالک تو تھا نا تو محترم تو ہے تو اس کا محترم ہونہ ہی کافی ہے سعی کے لیے کہ اس پر زمان کو واجب کیا جائے مفت میں یہ اس کے ہاتھ سے نہ نکلے بھئی یہ اسی طرح ہے جیسے قساس بھئی قساس دیکھو قساس کوئی مال متقویم نہیں ہے قساس ایک حق ہے اور حق محترم ہے وہ اس مقتول کے اولیاء کو دلایا جاتا ہے مملکت اسلامیہ کے اندر قساس کوئی مال متقویم نہیں ہے لیکن ایک حق محترم ہے وہ مقتول کے اولیاء کا حق ہے اس کا احترام ہے لہذا یہ حق ان کو دلایا جاتا ہے اور قاتل کو بھی قساساً قتل کیا جاتا ہے لیکن اگر مقتول کے اولیاء میں سے کوئی ایک بھی معاف کر دے تو قساس ساقت ہو جاتا ہے مثلاً ایک آدمی کو کسی نے قتل کر دیا اور اس آدمی کے پانچ بیٹے ہیں تو یہ پانچوں جو ہیں یہ مقتول کے یعنی اپنے والد کے اولیاء بن گئے قساس کے اندر اب یہ پانچوں قساس لیں گے اس قاتل سے تو یہ جو قساس ہے یہ ان پانچ بیٹوں کا حق بن گیا اب ان میں سے ایک بیٹا جو ہے وہ نیک تھا تبلیغی جماعت سے اس کا تعلق تھا اس نے قاتل کو اپنا حق قساس ماف کر دیا تو اب جب قساس ایک بیٹے نے ماف کیا تو قساس کے اندر تقسیم نہیں ہو سکتی ایسا نہیں ہو سکتا کہ قاتل کو کچھ قتل کر دیا جائے اور کچھ چھوڑ دیا جائے قتل ہوگا تو پورا ہی قتل ہوگا چھوڑا جائے گا تو پورا ہی چھوڑا جائے گا تو قساس میں تقسیم نہیں ہو سکتی تو جب ایک بیٹے نے بھی اپنا قساس ساقت کر دیا ماف کر دیا تو پھر باقی سب کا قساس بھی ساقت ہو گیا لیکن یہاں ایک قیمتی بات یاد رکھنا کہ قساس صرف اس بیٹے کا تو حق نہیں تھا باقی بیٹوں کا بھی تو حق تھا لہذا باقیوں کے لیے اب وہ قساس جو ہے وہ مال سے بدل جائے گا قساس جو تھا وہ ان کا حق محترم تھا لہذا حق محترم ہونا کافی ہے لہذا اس پر اب مال واجب ہو جائے گا قاتل پر یعنی دیت آ جائے گی کیا آ جائے گی دیت اس کو قتل تو نہیں کیا جا سکتا لیکن اس پر دیت آ جائے گی اور دیت مثلا سو اونٹ ہیں سو اونٹ تو ہر بیٹے کا حصہ بیس اونٹ بن رہے ہیں تو ایک بیٹے نے ماف کر دیا تو اس کا حصہ بیس اونٹ تو ساقت ہو گئے جبکہ باقی بیٹے جو ہیں ان میں سے ہر بیٹے کا حصہ بیس اونٹ ہیں وہ اس قاتل کو ادا کرنے پڑیں گے بات سمجھ میں آ گئے تو قساس دیکھو وہ کوئی مال متقویم نہیں تھا وہ حق محترم تھا تو اس حق محترم کی وجہ سے مال واجب ہو گیا مال واجب ہو گیا تو یہاں پر بھی امی والا جو ہے وہ مال متقویم تو نہیں ہے لیکن محترم تو ہے تو اس احترام کی وجہ سے بھی وہ عیسائی کی ملکیت سے مفت میں نہیں نکلے گی کیونکہ یہ اس کا مال محترم ہے لہذا اس پر زمان آ جائے گا وہ عیمت ادا کرے گی پھر اس کی ملکیت سے نکل جائے گی تو زمان کے واجب ہونے کے لیے مال متقویم کا ہونا ضروری نہیں ہے بلکہ حق محترم بھی کافی ہے بھئی تو کہتے ہیں ولی انہا اللم یکن متقویمتن اور اس لیے کیونکہ امی والا کی مالیت اگرچہ متقویم نہیں ہے فہی محترمتن تو یہ محترم ہے مال متقویم تو نہیں ہے لیکن محترم تو ہے وَحَادَا يَكْفِي لِوُجُوبِ الزَّمَانِ اور یہ احترام کافی ہے زمان کے واجب ہونے کے لیے کما فی القصاص المشترکی جیسے کہ اس قصاص کے اندر جو مشترک ہو کئی اولیاء کے درمیان اِذَا عَفَا أَحَدُ الْاَوْلِيَاءِ جب ان اولیاء میں سے کوئی ایک معاف کر دے يَجِبُ الْمَالُ لِلْبَاقِينَ تو باقیوں کے لیے مال واجب ہوگا سورت سمجھ میں آگئی آگے دیکھئے وَلَوْمَاتَ مَوْلَا هَا عَتَقَدْ بِلَا سِعَایَتِن یہی امِ وَلَد ہے عیسائی کی اگر آقا کا انتقال ہو گیا تو پھر یہ بغیر مال کے ہی آزاد ہو جائے گی کیونکہ امِ وَلَد آقا کے مرنے پر ویسے ہی آزاد ہو جاتی ہے کہتے ہیں وَلَوْمَاتَ مَوْلَا هَا اور اگر اس امِ وَلَد کا عیسائی آقا مر گیا عَتَقَدْ بِلَا سِعَایَتِن تو یہ آزاد ہو جائے گی بغیر سعی کے لِأَنَّهَا أُمُّ وَلَدٍ کیونکہ یہ امِ وَلَد ہے وَلَوْ عَجَزَتْ فِي حَيَاتِهِ لَا تُرَدُّ قِنَّةً سورت یہ بھئی کہ یہ عیسائی کی امِ وَلَد جو ہے جو یہ سعی کر رہی ہے اپنی قیمت کے اندر تو اگر یہ اپنے آقا کی زندگی میں عاجز آگئی عاجز آگئی اپنی قیمت ادا کرنے سے عاجز آگئی تو کہتے ہیں اس کو دوبارہ عام باندی نہیں بنایا جا سکتا اس کو دوبارہ عام باندی نہیں بنایا جا سکتا اس لیے کیونکہ اگر آپ اس کو پھر اس آقا کی طرف لوٹائیں گے عام باندی بنا کر تو مکاتبہ بنانے کا سبب ابھی بھی موجود ہے اور مکاتبہ بنانے کا سبب کیا تھا امِ ولد کا مسلمان ہونا اور آقا کا عیسائی ہونا وہ سبب تو ابھی بھی موجود ہے تو لہذا اگر آپ اس کو عام باندی بنا کر پھر آقا کی طرف لوٹائیں گے تو وہ سبب موجود ہے تو یہ دوبارہ مکاتبہ بن جائے گی بات سمجھ میں آگئے لہذا اس کو عام باندی بنا کر دوبارہ آقا کی طرف نہیں لوٹائے جا سکتا اگرچہ یہ کمائی سے عاجز ہی کیوں نہ آ جائے تو کہتے ہیں وَلَوْ عَجَزَتْ فِي حَيَاتِهِ اور اگر یہ امِ ولد کمائی سے عاجز آگئی آقا کی زندگی میں لَا تُرَدُّ قِنَّتًا تو اس کو عام باندی بنا کر لوٹائی نہیں جائے گا لِأَنَّهَا لَوْ رُدَّتْ قِنَّتًا اس لیے کیونکہ اگر اس کو عام باندی بنا کر لوٹائی جائے تو اُعِيدَتْ مُقَاتَبَتًا تو پھر اس کو لوٹائی جائے گا مُقَاتبَةً بنا کر لِقِيَامِ الْمُوجِبِ اس لیے کیونکہ وہ موجب موجود ہے وہ سبب وہ جو کتابت کا سبب تھا وہ موجود ہے بات سمجھ میں آگئی چلیے بس بَيْحَادَهُ وَالْمَرَامُ وَاللَّهُ عَلَمْ بِحَقِيقَةِ الْكَلَامُ